سورہ سوفات سورہ سوفات کا تعرف مقام نزول سورہ سوفات مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے رکو اور آیات کی تعداد اس سورت میں پانچ رکو اور ایک سو بیاسی آیتیں ہیں سوفات نام رکھنے کی وجہ سوفات کا معنی ہے صفے باندھنے والے اور اس سورت کی پہلی آیت میں صفے باندھنے والوں کی قسم ارشاد فرمائی گئی اس مناسبت سے سورت کا نام سورہ سوفات رکھا گیا سورہ سوفات کی فضیرت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے جمعہ کے دن سورہ یاسین اور سورہ وسوفات کی تلاوت کی پھر اس نے اللہ تعالیٰ سے کوئی سوال کیا تو اللہ تعالیٰ اس کا وہ سوال پورا کر دے گا سورہ سوفات کے مضامین جس طرح دیگر مکی صورتوں میں اکثر بنیادی عقائد کے بیان پر زور دیا گیا ہے اسی طرح سورت میں بھی توحید وحی نبوت مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور عامال کی جزا بلنے کو ثابت کیا گیا ہے اور اس میں یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں نمبر ایک اس صورت کی ابتداء میں صفے باندنے والوں جھڑک کر چلانے والوں اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے والی جماعتوں کی قسم ذکر کر کے فرمایا گیا عبادت کا مستحق صرف اللہ تعالیٰ ہے جو کہ آسمانوں زمینوں ان کے درمیان موجود تمام چیزوں اور تمام مشرقوں کا رب ہے اور یہ بتایا گیا کہ آسمان کو تمام سرکش جنات سے محفوظ کر دیا گیا ہے اور اب وہ عالم بالا کے فرشتوں کی باتیں نہیں سن سکتے اور جو ان کی باتیں سننے کے لیے اوپر جائے تو اسے شہاب ساکب سے مارا جاتا ہے نمبر دو جو کفار نبی کریم علیہ السلام کے موجودات دیکھ کر مزاک اڑاتے تھے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کرتے تھے ان کی مضمت بیان کی گئی اور نبی کریم علیہ السلام کو تسلی دی گئی کہ وہ دن قریب آنے والا ہے جس میں ان کافروں کا انجام انتہائی دردناک ہوگا نمبر دین اخلاص کے ساتھ ایمان لانے والوں کی جزا میں جنت کی نعمتیں بیان کی گئیں اور یہ بتایا گیا کہ لوگوں کو کس چیز کے لیے عمل کرنا چاہیے نمبر چار پچھلی امتوں کے احوال بیان کیے گئے کہ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو جھٹلایا انہیں عذاب میں مبتلا کر دیا گیا اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے رسولوں کی پیروی کی تو وہ عذاب سے محفوظ رہے نمبر پانچ حضرت نو حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل حضرت موسیٰ حضرت حارون حضرت علیاس حضرت لوت اور حضرت یونس علیہ السلام کے واقعات بیان کیے اور ان میں سے حضرت ابراہیم اور حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا نمبر چھے کفار کا ایک عقیدہ یہ تھا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں ان کی سقیدے کا رد کیا گیا اور اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کی گئی سورہ یاسین کے ساتھ مناسبت سورہ صافات کی اپنے سے ماں قبل سورت یاسین کے ساتھ ایک مناسبت یہ ہے کہ سورہ یاسین میں ہلاک کی گئی سابقہ امتوں کے احوال کی طرف اشارہ کیا گیا اور سورہ صافات میں ان امتوں کے احوال تفصیل سے بیان کیے گئے دوسری مناسبت یہ ہے کہ سورہ یاسین میں دنیا اور آخرت میں کافروں اور مسلمانوں کے احوال اجمالی طور پر ذکر کیے گئے اور سورہ صافات میں تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ اللہ کے نام سے شروع جو نہائیت مہربان رحمت والا ہے ترجمہ ان کی قسم جو بقاعدہ صفے باندے ہوئے ہیں پھر ان کی قسم جو جھڑک کر چلانے والے ہیں ان کی قسم جو بقاعدہ صفے باندے ہوئے ہیں اس آیت میں اللہ تعالی نے چند گروہوں کی قسم یاد فرمائی ان کے بارے میں مفسرین کا ایک کال یہ ہے کہ ان سے مراد فرشتوں کے گروہ ہیں جو نمازیوں کی طرح صف بستہ ہو کر اللہ تعالی کے حکم کے منتظر رہتے ہیں دوسرا قول یہ ہے کہ ان سے علماء دین کے گروہ مراد ہیں جو تحجد اور تمام نمازوں میں صفے باندھ کر عبادت میں مصروف رہتے ہیں دوسرا قول یہ ہے کہ ان سے مراد غازیوں کے گروہ ہیں جو راہ خدا میں صفے باندھ کر دشمنان حق کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں جہاد میں اور نماز میں صفے باندھنے والوں کی فضیلت یہاں صف باندھنے والوں کی قسم ارشاد فرمانے سے معلوم ہوا کہ صف باندھنا بہت اہمیت اور فضیلت کا باعث ہے اسی مناسبت سے یہاں جہاد میں صف باندھ کر لڑنے کی اور نماز میں صف باندھنے کی فضیلت سمات کیجئے چنانچہ جہاد میں صفے باندھ کر لڑنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ترجمہ بے شک اللہ ان لوگوں سے محبت فرماتا ہے جو اس کی راہ میں اس طرح صفے باندھ کر لڑتے ہیں گویا وہ سیسا پلائی دیوار ہیں اور نماز میں صف باندھنے کے بارے میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگو نماز میں صف کو قائم کرو کیونکہ صف کو قائم کرنا نماز کے حسن میں سے ہے پھر ان کی قسم جو جھڑک کر چلانے والے ہیں اس سے پہلی آیت میں صفے بنانے والوں کی تفسیر میں ذکر کردہ تین اقوال میں سے پہلے کال کے مطابق یہاں جھڑک کر چلانے والوں سے مراد وہ فرشتے ہیں جو بادل پر مقرر ہیں اور اس کو حکم دے کر چلاتے ہیں اور دوسرے کال کے مطابق ان سے علماء مراد ہیں جو واضح نصیحت سے لوگوں کو جھڑک کر یعنی بعض اوقات موقع محل اور موضوع کی مناسبت سخت الفاظ کے ساتھ دین کی راہ پر چلاتے ہیں اور تیسرے کال کے مطابق ان سے غازی مراد ہیں جو گھڑوں کو ڈپٹ کر جہاد میں چلاتے ہیں ترجمہ پھر قرآن کی تلاوت کرنے والوں کی قسم بے شک تمہارا معبود ضرور ایک ہے پھر قرآن کی تلاوت کرنے والوں کی قسم اس آیت میں بھی قرآن مجید کی تلاوت کرنے والوں سے مراد وہ فرشتے ہیں جو نماز میں تلاوت کرتے ہیں یا وہ علماء مراد ہیں جو اپنے درس اور بیانات میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں یا وہ غازی مراد ہیں جو جہاد کرتے وقت قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تلاوت قرآن بڑی عالی عبادت ہے اس آیت میں اللہ تعالی نے قرآن پاک کی تلاوت کرنے والوں کی قسم یاد فرمائی اس سے معلوم ہوا کہ تلاوت قرآن بڑی عالی عبادت ہے لہذا ایسے سفر و حضر کسی حال میں بھی نہ چھوڑا جائے ترغیب کے لئے یہاں اس سے متعلق دو احادیث سماعت کیجئے نمبر ایک حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی سے روایت ہے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم اپنی آنکھوں کو عبادت میں سے ان کا حصہ دیا کرو عرص کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عبادت میں سے آنکھوں کا حصہ کیا ہے ارشاد فرمایا دیکھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرنا اس کی آیات اور معانی میں غور و فکر کرنا اور اس میں ذکر کیے گئے اجائبات پڑھتے وقت نصیحت حاصل کرنا نمبر دو حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالی سے روایت ہے سرکار عدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے امتی کی افضل عبادت قرآن پاک کی تلاوت کرنا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن عظیم کی تلاوت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اِنَّ اِلَاہَكُمْ بے شک تمہارا معبود صفار مکہ تعجب کے طور پر نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ اَجْعَلَ الْآلِهَةَ إِلَاہً وَاحِدًا اِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ ترجمہ کیا اس نے بہت سارے خداوں کو ایک خدا کر دیا بے شک یہ ضرور بڑی عجیب بات ہے اس پر اللہ تعالی نے مذکورہ بالا چیزوں کی قسم یاد فرما کر ان کی عظبت و شرافت بھی بیان کر دی اور بتوں کے پجاریوں کا رد کرتے ہوئے فرما دیا کہ اے اہلِ مکہ بے شک تمہارا معبود ضرور ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں لہذا تم بتوں کو اپنا معبود قرار نہ دو حقیقی اعتبار سے اس آیت میں تمام انسانوں سے خطاب کیا گیا ہے رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقَ ترجمہ آسمان اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب ہے اور مشرقوں کا مالک ہے رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ آسمان اور زمین کا مالک ہے اس آیت میں بیان فرمایا کہ آسمان اور زمین اور ان کے درمیانی کائنات اور تمام حدود و جہاد سب کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے تو کوئی دوسرا کس طرح عبادت کا مستحق ہو سکتا ہے لہذا وہ شریک سے منزع ہے رَبُّ الْعَالَمِينَ کی بارگاہ میں سید المرسلین علیہ السلام کا مقام یہاں ایک نقطہ قابل ذکر ہے ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت اور اپنی صفات کو آیات میں مذکور چیزوں کی قسم کے ساتھ بیان کیا جبکہ قرآن پاک میں ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علی صلی اللہ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کو جب بیان کیا تو کسی جگہ قرآن کی قسم اور کسی جگہ اپنی ربوبیت کی قسم کے ساتھ بیان فرمایا ایسا کہ سورہ یاسین میں ارشاد فرمایا ترجمہ حکمت والے قرآن کی قسم بے شک تم رسولوں میں سے ہو سورہ نساء میں ارشاد فرمایا ترجمہ اے حبیب تمہارے رب کی قسم یہ لوگ مسلمان نہ ہوں گے جب تک اپنے آپس کے جگڑے میں تمہیں حاکم نہ بنا لیں اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور سید المرسلین علیہ السلام کا مقام بہت بلند ہے وَرَبُّ الْمَشَارِقُ اور مشرقوں کا مالک ہے اس آیت میں جمع کا سیغہ مشارق ذکر کیا گیا ہے اس کے بارے میں مفسر سدی کا کال ہے کہ چونکہ سورج تلو ہونے کی تین سو ساٹھ جگے ہیں اسی ترہ سورج غروب ہونے کی بھی تین سو ساٹھ جگے ہیں اور ہر روز سورج نئی جگہ سے تلو ہوتا اور نئی جگہ میں غروب ہوتا ہے اس لئے یہاں جمع کا سیغہ ذکر ہوا علامہ احمد صحابی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت میں مشارق جمع کا سیغہ ہر روز کے مشرق اور مغرب کے اعتبار سے ذکر کیا گیا ہے کیونکہ سال میں سورج تلو اور غروب ہونے کی تین سو ساٹھ جگے ہیں اور ہر روز سورج ان میں سے ایک مشرق سے تلو ہوتا ہے اسی طرح ہر روز ایک مغرب میں غروب ہوتا ہے سورہ رحمان کی آیت میں جو مشرقین اور مغربین تثنیہ کا سیغہ ذکر کیا گیا ہے یہ گرمیوں اور سردیوں کے موسم میں سورج تلو اور غروب ہونے کے اعتبار سے ہے اور سورہ مزمبل کی آیت میں جو مشرق اور مغرب باہد کا سیغہ ذکر کیا گیا ہے یہ ہر سال کے مشرق اور مغرب کے اعتبار سے ہے علمہ علی بن محمد خازن رحمت اللہ تعالیٰ اور علمہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مزمبل کی آیت میں مشرق اور مغرب باہد کا سیغہ ذکر کیا گیا ہے یہ اس اعتبار سے ہے کہ یہاں مشرق اور مغرب کی جہت مراد ہے ترجمہ بے شک ہم نے نیچے کے آسمان کو ستاروں کے سنگھار سے آراستہ کیا اور ہر سرکش شیطان سے حفاظت کے لیے بے شک ہم نے نیچے کے آسمان کو آراستہ کیا اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں آسمان کو ستاروں سے سجانے کے دو فوائد بیان کیے گئے ہیں نمبر ایک زینت کے لیے سرعت سے ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم نے نیچے کے آسمان کو جو دوسرے آسمانوں کی بنسبت سمین سے قریب تر ہے ستاروں کے سنگھار سے آراستہ کیا کیونکہ دیکھنے والے کو سارے ستارے پہلے آسمان پر ایسے محسوس ہوتے ہیں جیسے کسی چادر پر رنگ برنگ موتی بکھرے ہوئے ہیں نمبر دو سرکش شیطانوں سے آسمان کی حفاظت کے لیے سرعت سے ارشاد فرمایا کہ ہم نے آسمان کو ہر ایک نافرمان شیطان سے محفوظ رکھنے کے لیے ستاروں سے سجایا کہ جب شیاطین آسمان پر جانے کا ارادہ کریں تو فرشتہ شہاب مار کر ان کو دور کر دیں لَا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَئِ الْاَعْلَى وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبُ دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبُ إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَتَ فَأَتْبَعَهُ شِحَابٌ ثَاقِبُ ترجمہ وہ شیاطین آلم بالا کی طرف کان نہیں لگا سکتے اور انہیں ہر جانب سے مارا جاتا ہے انہیں بھگانے کے لیے اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے مگر جو ایک آدھ بار کوئی بات اچھک کر لے چلے تو روشن انگارہ اس کے پیچھے لگ جاتا ہے لَا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَئِ الْاَعْلَى وہ شیاطین آلم بالا کی طرف کان نہیں لگا سکتے شیاطین آسمان کے قریب جاتے اور بعض اوقات فرشتوں کا کلام سن کر اس کی خبر کاہینوں کو دیتے اور کاہین اس بنا پر غیب کی باتیں جاننے کا دعویٰ کرتے اللہ تعالیٰ نے شیحاب کے ذریعے شیطانوں کو آسمان تک پہنچنے سے روک دیا سنانچہ اس آیت اور اس کے بعد واری دو آیات میں ارشاد فرمایا کہ شیاطین آسمان کے فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے آلم بالا کی طرف کان نہیں لگا سکتے اور وہ آسمان کے فرشتوں کی گفتگو نہیں سن سکتے اور جب گفتگو سننے کے نیت سے آسمان کی طرف جائیں تو انہیں دور کرنے کے لیے ہر طرف سے انگاروں کے ساتھ مارا جاتا ہے یہ ان کا دنیا میں آرزی عذاب ہے جبکہ آخرت میں ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے اور اگر کوئی شیطان ایک آد بار فرشتوں کی کوئی بات سن کر بھاگنے لگے تو روشن انگارہ اسے جلانے یا عیزہ پہنچانے کے لیے اس کے پیچھے لگ جاتا ہے ترجمہ تو ان سے پوچھو کیا ان لوگوں کی پیدائش زیادہ مضبوط ہے یا ہماری یعنی دوسری مخلوق کی بے شک ہم نے انہیں چپکنے والی مٹی سے بنایا فستفتہم تو ان سے پوچھو کفار مکہ دوبارہ زندہ کیے جانے کو عقلی طور پر محال سمجھتے تھے تو اس آیت میں اللہ تعالی نے اپنے حبیب علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ کفار مکہ سے پوچھیں کیا ان کی پیدائش زیادہ مضبوط ہے یا ہماری دوسری مخلوق مثلا آسمان زمین اور فرشتوں وغیرہ کی تو جس قادر برحق کو آسمان و زمین جیسی عظیم مخلوق کو پیدا کر دینا کچھ مشکل اور دشوار نہیں تو انسانوں کو پیدا کرنا اس پر کیا مشکل ہو سکتا ہے پیشک ہم نے انسانوں کو چپکنے والی مٹی سے بنایا یہ ان کے کمزور ہونے کی ایک اور دلیل ہے کہ ان کی پیدائش کا اصل مادہ مٹی ہے جو کوئی شدت اور قوت نہیں رکھتی اور اس میں ان پر ایک اور دلیل قائم فرمائی گئی ہے کہ چپکتی مٹی ان کا مادہ پیدائش ہے تو اب جسم کے گل جانے اور حد یہ ہے کہ مٹی ہو جانے کے بعد اس مٹی سے پھر دوبارہ پیدائش کو وہ کیوں ناممکن جانتے ہیں جب مادہ موجود اور بنانے والا موجود ہو تو پھر دوبارہ پیدائش کیسے محال ہو سکتی ہے بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ وَإِذَا رَأَوْ آیَةً يَسْتَسْخِرُونَ وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِيرٌ ترجمہ بلکہ تم نے تعجب کیا اور وہ مزارک اڑاتے ہیں اور جب انہیں سمجھایا جائے تو سمجھتے نہیں اور جب کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو ٹھٹھا کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو کھلا جادو ہی ہے بَلْ عَجِبْتَ بلکہ تم نے تعجب کیا اس آیت اور اس کے بعد والی تین آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب علیہ السلام آپ نے کفارِ مکہ کے انکار پر تعجب کیا کہ آپ کی رسالت اور مرنے کے بعد اٹھنے پر دلالت کرنے والی واضح نشانیاں اور دلائل ہونے کے باوجود وہ کس طرح انکار کرتے ہیں اور وہ کفار آپ کا اور آپ کے تعجب کرنے کا یا مرنے کے بعد اٹھنے کا مزارک اڑاتے ہیں اور جب انہیں کسی چیز کے ذریعے سمجھایا جائے تو سمجھتے نہیں اور جب چاند کے ٹکڑے ہونا وغیرہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو مزارک کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو کھلا جادو ہی ہے ترجمہ ترجمہ کیا جب ہم مر کر مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہم ضرور اٹھائے جائیں گے اور کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی تم فرماؤ ہاں اور اس وقت تم زلیر اور رسوہ ہوگے کہ جب ہم مر کر مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں کفار مکہ کا ایک سوال ذکر کیا گیا ہے کہ کیا ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ ضرور زندہ کیا جائے گا حالانکہ ہم تو مٹی ہو چکے ہوں گے اور ہماری صرف ہڈیاں باقی ہوں گی اور کیا ہمارے اگلے باپ دادا کو بھی دوبارہ زندہ کیا جائے گا حالانکہ انہیں مرے ہوئے ایک زمانہ گزر چکا ہے کفار کے نزدیک چونکہ ان کے باپ دادا کا زندہ کیا جانا خود ان کے زندہ کیے جانے سے زیادہ بعید تھا اس لیے انہوں نے یہ کہا قل تم فرماؤ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ ان کفار سے فرما دے کہ ہاں تم سب دوبارہ زندہ کیے جاؤگے اور اس وقت تمہارا حال یہ ہوگا کہ تم زلیل اور رسوہ ہوگے فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ وَفَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ترجمہ تو وہ تو ایک جھڑک ہی ہوگی تو جب ہی وہ دیکھنے لگیں گے اور کہیں گے ہائے ہماری خرابی یہ بدلے کا دن ہے یہ وہ فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلاتے تھے فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ تو وہ تو ایک جھڑک ہی ہوگی اس آیت اور اس کے بعد والی دو آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرنے کا ارادہ فرمائے گا تو وہ نفخہ ثانیہ کی ایک ہی ہولناک آواز ہوگی اور وہ اسی وقت زندہ ہو کر اپنے افعال اور پیش آنے والے احوال دیکھنے لگیں گے اور کہیں گے ہائے ہماری خرابی رشتے ان سے کہیں گے کہ یہ انصاف کا دن ہے یہ حساب و جزا کا دن ہے اور یہ وہ فیصلے کا دن ہے جسے تم دنیا میں جھٹلاتے تھے قیامت کے اٹھارہ نام اور ان کی وجوہ تسمیہ آیت نمبر اکیس سے معلوم ہوا کہ قیامت کے بہت سے نام ہیں اور یہ نام اس دن کے کاموں کے لحاظ سے ہیں ان میں سے قرآن پاک میں ذکر کرنا کچھ نام یہاں مذکور ہیں نمبر ایک قیامت کا دن قریب ہے کیونکہ ہر وہ چیز جس کا آنا یقینی ہے وہ قریب ہے اس اعتبار سے اسے یوم العازفہ یعنی قریب آنے والا دن کہتے ہیں نمبر دو دنیا میں قیامت کے عذاب کی وعید سنائی گئی ہے اس اعتبار سے اسے یوم الوعید یعنی عذاب کی وعید کا دن کہتے ہیں نمبر تین اس دن اللہ تعالیٰ سب کو دوبارہ زندہ فرمائے گا اس لیے وہ یوم البعث یعنی مرنے کے بعد زندہ ہونے کا دن ہے نمبر چار اس دن لوگ اپنی قبروں سے نکلیں گے اس لیے وہ یوم الخروج یعنی نکلنے کا دن ہے نمبر پانچ اس دن اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو حشر کے میدان میں جمع فرمائے گا اس لیے وہ یوم الجمع اور یوم الحشر یعنی جمع ہونے اور اکھٹا ہونے کا دن ہے نمبر چھے اس دن تمام مخلوق حاضر ہوگی اس لیے وہ یوم مشہود یعنی حاضری کا دن ہے نمبر ساتھ اس دن تمام مخلوق کے عامال کا حساب ہوگا اس لیے وہ یوم الحساب یعنی حساب کا دن ہے نمبر آٹھ اس دن بدلہ دیا جائے گا اور انصاف کیا جائے گا لہٰذا وہ یوم الدین یعنی بدلے اور انصاف کا دن ہے نمبر نو تحشت حساب اور جزا کے اعتبار سے وہ بڑا دن ہے اس لیے اسے یوم عظیم یعنی بڑا دن کہتے ہیں نمبر دس اس دن لوگوں کا فیصلہ یا ان میں فاصلہ اور جدائی ہو جائے گی اس لیے وہ یوم الفصل یعنی فیصلے یا فاصلے کا دن ہے نمبر گیارہ قیامت کے دن چونکہ کفار کے لیے اصلاً کوئی بھلائی نہ ہوگی اس اعتبار سے سے یوم عقیم یعنی بانج دن کہتے ہیں نمبر بارہ برے حساب اور عذاب کے اعتبار سے وہ دن کافروں پر بہت سخت ہوگا اس لیے اسے یوم عسیر یعنی بڑا سخت دن کہتے ہیں نمبر تیرہ اس دن مجرم عذاب میں گھیر لیے جائیں گے اس لیے وہ یوم محیط یعنی گھیر لینے والا دن ہے نمبر چودہ اس دن کفار و مشرقین کو دردناک عذاب ہوگا اس اعتبار سے سے یوم علین یعنی دردناک دن کہتے ہیں نمبر پندرہ اس دن سختی کے اعتبار سے اسے یوم کبیر یعنی بڑی سختی والا دن کہتے ہیں نمبر سولہ اس دن لوگ نادم اور مغموم ہوں گے اس اعتبار سے اسے یوم الحسرہ یعنی حسرت زدہ ہونے کا دن کہتے ہیں نمبر سترہ قیامت کے دن روحیں اور اجسام ملیں گے زمین والے اور آسمان والے ملیں گے غیر خدا کی عبادت کرنے والے اور ان کے معبود ملیں گے عمل کرنے والے اور عمال ملیں گے پہلے اور آخری لوگ ملیں گے ظالم اور مظلوم ملیں گے اور جہنمی عذاب دینے والے فرشتوں کے ساتھ ملیں گے اس اعتبار سے اسے یوم الطلاق یعنی ملنے کا دن کہتے ہیں اٹھارہ قیامت کے دن مختلف اعتبارات سے جنتیوں کی جیت اور کفار کی شکست ظاہر ہو جائے گی اس لئے اسے یوم الطغابن یعنی ہار ظاہر ہونے کا دن کہتے ہیں امام محمد غزالی رحمت اللہ ہی طرح فرماتے ہیں جن امور کا قرآن مجید میں ذکر ہے ان میں سے ایک قیامت ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے مسائب کا ذکر کیا اور اس کے بہت سے نام ذکر فرمائے تاکہ تم اس کے ناموں کی کسرت سے اس کے معانی کی کسرت پر متعلے ہو جاؤ زیادہ ناموں کا مقصد ناموں اور القاب کو بار بار ذکر کرنا نہیں بلکہ اس میں اقل مند لوگوں کے لئے تنبی ہے کیونکہ قیامت کے ہر نام کے تحت ایک راز ہے اور اس کے ہر وصف کے تحت ایک مانا ہے تو تجھے اس کے معانی کی معرفت اور پہچان حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے نوٹ یہاں جو نام ذکر کیے گئے ان کے علاوہ قیامت کے اور نام بھی قرآن مجید میں مذکور ہیں نیس قیامت کے مزید ناموں اور اس دن لوگوں کو پیش آنے والے مسائب کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل کرنے کے لئے احیاء العلوم جلد چار کا مطالعہ فرمائیں ترجمہ ظالموں اور ان کے ساتھیوں کو اور جن کی یہ اللہ کے سوا پوجا کرتے تھے ان سب کو اکھٹا کر دو پھر ان سب کو دوزق کا راستہ دکھاؤ احشور اللہذین ظلموں ظالموں کو اکھٹا کر دو اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ ظالموں اور ان کے ساتھیوں کو اور اللہ تعالیٰ کے سوا جن بطوں کی یہ پوجا کرتے تھے ان سب کو ایک ہی جگہ اکھٹا کر دو پھر ان سب کو جہنم کا راستہ دکھاؤ اس آیت میں ظالموں سے مراد کافر ہیں اور ان کے ساتھیوں سے مراد وہ شیعتین ہیں جو دنیا میں ان کے ہم نشین اور پاس رہتے تھے ہر ایک کافر اپنے شیطان کے ساتھ ایک ہی زنجیر میں جکڑ دیا جائے گا اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ساتھیوں سے مراد اس کی جنس کے دوسرے افراد ہیں یعنی ہر کافر اپنی ہی قسم کے کفار کے ساتھ ہانکا جائے گا جیسے بد پرست بد پرستوں کے ساتھ اور آتش پرست آتش پرستوں کے ساتھ ترجمہ اور انہیں ٹھہراؤ بے شک ان سے پوچھ گچھ کی جائے گی کہا جائے گا تمہیں کیا ہوا تم ایک دوسرے کی بدد کیوں نہیں کرتے وقفوہم اور انہیں ٹھہراؤ جب کفار جہنم کے قریب پہنچیں گے تو فرشتوں سے کہا جائے گا کہ انہیں پل سرات کے پاس ٹھہراؤ بے شک ان سے ابھی پوچھ گچھ کی جائے گی قیامت کے دن ہونے والی پوچھ گچھ یاد رہے کہ قیامت کے دن جہنم کے خازن بھی مشرقین سے سوال کریں گے جیسا کہ سورہ زمر میں ارشاد باری تعالی ہے وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا اِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى اِذَا جَاؤوہا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُہَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ ترجمہ اور کافروں کو گروہ در گروہ جہنم کی طرف ہاکا جائے گا یہاں تک کہ جب وہاں پہنچیں گے تو جہنم کے دروازے کھولے جائیں گے اور اس کے داروغہ ان سے کہیں گے کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے وہ رسول نہ آئے تھے جو تم پر تمہارے رب کی آیتیں پڑھتے تھے اور تمہیں تمہارے اس دن کی ملاقات سے ڈراتے تھے وہ کہیں گے کیوں نہیں مگر عذاب کا قول کافروں پر ثابت ہو گیا اور کفار کے علاوہ بھی ہر ایک سے اس کے اقبال اور افعال کے بارے میں پوچھ گچ ہوگی حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن بندہ اپنی جگہ سے اس وقت تک ہل نہ سکے گا جب تک اس سے چار باتیں نہ پوچھ لی جائیں نمبر ایک اس کی عمر کے کس کام میں گزری نمبر دو اس کا علم کے اس پر کیا عمل کیا نمبر تین اس کا مال کے کہاں سے کمایا کہاں خرچ کیا نمبر چار اس کا جسم کے اس کو کس کام میں لائیا حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس بلانے والے نے کسی چیز یعنی شرک اور گناہ کی طرف بلائیا ہوگا تو قیامت کے دن وہ ٹھیرا رہے گا اور اس چیز سے چمٹا ہوگا اور اس سے جدہ نہ ہوگا اگرچہ ایک ہی آدمی کو بلایا پھر آپ نے یہ آیات تلاوت فرمائیں لہذا ان روایات کو سامنے رکھتے ہوئے مسلمانوں کو بھی اپنے اقوال اور عامال کے بارے میں ہونے والی پوچھ گچھ کے بارے میں فکر کرنی چاہیے اور کسی سکورت بھی اس حوالے سے غفلت کا شکار نہیں ہونا چاہیے اللہ تعالی ہمیں دنیا کی زندگی میں ہی اپنے اخروی حساب اور سوالات کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ما لکم تمہیں کیا ہوا یعنی جہنم کے خازن ڈاٹتے ہوئے مشرقین سے کہیں گے کہ آج تمہیں کیا ہوا تمہیں ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے حالانکہ دنیا میں تمہیں ایک دوسرے کی مدد کرنے پر بہت گھمن رکھتے تھے قیامت کے دن اللہ تعالی کے مقبول بندے شفاعت فرمائیں گے یاد رہے کہ قیامت کے دن مشرقین ایک دوسرے کی مدد نہ کر سکیں گے جبکہ انبیاء و اولیاء و صلحاء اللہ تعالی کے اذن سے اہل ایمان کی شفاعت فرما کر ان کی مدد فرمائیں گے جیسا کہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے ترجمہ اس دن گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے سوائے پرہیزگاروں کے ان سے فرمایا جائے گا اے میرے بندو آج نہ تم پر خوف ہے اور نہ تم غمگین ہوگے اور ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَتُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ اَذِنَ لَهُ حَتَّى اِذَا فُزِّعَا قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقُوا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ترجمہ اور اللہ کے پاس شفاعت کام نہیں دیتی مگر اس کی جس کے لیے وہ اجازت دے دے یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے گوراہت دور فرما دی جاتی ہے تو وہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں تمہارے رب نے کیا فرمایا ہے تو وہ کہتے ہیں حق فرمایا ہے اور وہی بلندی والا بڑائی والا ہے البتہ یاد رہے کہ مزرگان دین کی شفاعت کی امید پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری چھوڑ دینا اس کی عذاب سے بے خوف ہو جانا اور گناہوں میں مبتلا رہنا کسی صورت درست نہیں امام محمد غزالی رحمت اللہ ہی طرح لے فرماتے ہیں شفاعت کی امید پر گناہوں میں مبتلا ہونا اور تقویٰ کو چھوڑ دینا ایسے ہے جیسے کوئی مریض کسی ایسے ماہر ڈاکٹر پر اعتباد کر کے بد پریزی میں مبتلا ہو جائے جو اس کا قریبی عزیز اور اس پر شفقت کرنے والا ہو جیسے باپ یا بھائی وغیرہ اور یہ اعتباد جہالت ہے کیونکہ ڈاکٹر کی کوشش اس کی ہمت اور مہارت بعض بیماریوں کے ازالے میں نفع دیتی ہے تمام بیماریوں کے ازالے کے لیے نہیں لہٰذا محض ڈاکٹر پر اعتماد کر کے متلکن پریز کو ترک کر دینا جائز نہیں طبیب کا اثر ہوتا ہے لیکن معمولی امراض اور معتدل مزاج کے غربے کے وقت ہوتا ہے اس لئے انبیاء اکرام علیہ السلام اور صلحہ عزام رحمت اللہ ہی طرح علیم کی انایت شفاعت اپنوں اور غیروں کے لیے اسی انداز میں ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے خوف اور پریز کو ترک نہیں کرنا چاہیے اور اسے کیسے ترک کر سکتے ہیں جبکہ سرکارت و عالم علیہ السلام کے بعد سب سے بہتر صحابہ اکرام علیہ مردوان تھے لیکن وہ آخرت کے خوف سے تمنا کرتے تھے کہ کاش وہ چوپائے ہوتے حالانکہ ان کا تقویٰ کامل عمال امدہ اور دل صاف تھے اور نبی اکرام علیہ السلام سے جنت کا خصوصی وعدہ بھی سن چکے تھے اور وہ تمام مسلمانوں کے لیے عمومی طور پر شفاعت کے بارے میں بھی جانتے تھے لیکن انہوں نے اس پر بھروسہ نہیں کیا اور ان کے دلوں سے خوف اور خوشو جدہ نہیں ہوا اور جو لوگ صحابیت کے درجے پر بھی فائز نہیں اور انہیں اسلام لانے میں سبقت بھی حاصل نہیں وہ کس طرح خود پسندی میں مبتلا ہو سکتے ہیں اور وہ کیسے شفاعت پر بھروسہ کر کے بیٹھ سکتے ہیں بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّكُمْ كُوتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينَ قَالُوا بَلْ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْقَانِ بَلْ كُوتُمْ قَوْمًا قَاغِينَ فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا فَإِنَّا لَذَائِقُونَ فَأَغْوَيْنَا كُمْ إِنَّا كُنَّا غَوِينَ سرجمہ بلکہ وہ آج گردن جھکائے ہوئے ہوں گے اور ان میں ایک دوسرے کی طرف آپس میں سوال کرتے ہوئے متوجہ ہوگا پیروکار کہیں گے تم ہمارے پاس طاقت و قوت سے آتے تھے سردار کہیں گے بلکہ تم خودی ایمان والے نہیں تھے اور ہمارا تم پر کچھ قابو نہ تھا بلکہ تم سرکش لوگ تھے تو ہم پر ہمارے رب کی بات ثابت ہو گئی کہ ہم ضرور مزا چکھیں گے تو ہم نے تمہیں گمراہ کیا بے شک ہم خود گمراہ تھے بل ہم بلکہ وہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت دن کفار آجز و زلیل ہو کر گردن جھکائے ہوئے ہوں گے اور کوئی حیلہ انہیں کام نہ آئے گا اس آیت اور اس کے بعد والی پانچ آیات میں قیامت کے دن کفار کا آپس میں ہونے والا مقالمہ بیان کیا گیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ سردار اور ان کی پیروی کرنے والے آپس میں سوال کرتے ہوئے ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے اور پیروی کرنے والے اپنے سرداروں سے کہیں گے دنیا میں تم ہمیں اپنی طاقت اور قوت کے زور پر گمراہی پر آمادہ کرتے تھے اور ہم تمہارے خوف کی وجہ سے گمراہی کا راستہ اختیار کرنے پر مجبور ہو گئے اس پر کفار کے سردار کہیں گے کہ ہم نے تم پر ہوئی زبردستی رہی کی کہ اس کی وجہ سے تم ہماری پیروی کرنے پر مجبور ہو گئے ہو بلکہ تم پہلے ہی سے کافر اور سرکش تھے اور اپنے اختیار سے خود ہی ایمان سے احراز کر چکے تھے اب ہم پر ہمارے رب عز و جل کی وہ بات ثابت ہو گئی جو اس نے فرمائی تھی کہ میں ضرور جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھروں گا لہٰذا اس کی عذاب کا مزا گمراہوں کو بھی اور گمراہ کرنے والوں کو بھی ضرور چکھنا ہے ہم خود گمراہ تھے تو ہمارے پاس گمراہی ہی مل سکتی تھی تم ہمارے پاس آئے ہی کیوں نوٹ میدانِ محشر میں کفار کا اسی طرح کا ایک مقالمہ سورہ سبا کی آیت نمبر اکتیس میں بھی گزر چکا ہے فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذِن فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ اِنَّا كَذَالِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ ترجمہ تو اس دن وہ سب کے سب عذاب میں شریک ہیں مجرموں کے ساتھ ہم ایسا ہی کرتے ہیں فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذِن تو اس دن وہ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کے دن گمراہ بھی اور انہیں گمراہ کرنے والے سردار بھی سب عذاب میں شریک ہوں گے اگرچہ ان کے عذاب کی کیفیت میں فرق ہوگا کیونکہ یہ سب لوگ دنیا میں گمراہی میں شریک تھے اور ہم نے گمراہوں اور گمراہ کرنے والوں کے ساتھ جو کیا کہ عذاب میں انہیں جمع کر دیا مجرموں کے ساتھ ہم ایسا ہی کرتے ہیں اِنَّهُمْ كَانُوا اِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ وَيَقُولُونَ اَئِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ ترجمہ بے شک جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو وہ تکبر کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم ایک دیوان شاعر کی وجہ سے اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں بے شک جب ان سے کہا جاتا تھا اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں کفار کے عذاب میں مبتلا ہونے کا سبب بیان کیا گیا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں تو وہ تکبر کرتے تھے اور نہ توحید قبول کرتے اور نہ ہی اپنے شرک سے باز آتے بلکہ کہتے تھے کہ کیا ہم ایک دیوان شاعر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جہاد کرتا رہوں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہلیں اور جس نے لا الہ الا اللہ کہلیا تو اس نے شریح حق کے علاوہ اپنا مال اور اپنی جان مجھ سے بچا لی اور ان کا حساب اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ایمان قبول کرنے سے تکبر کرنے والوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا اِنَّهُمْ کَانُوا اِذَا كِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ اور جبکہ مسلمانوں کے بارے میں اسی کلمہ طیبہ کی حوالے سے فرمایا اِذ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا ترجمہ اے حبیب یاد کریں جب کافروں نے اپنے دلوں میں زمانہ جہلیت کی حد دربی جیسی زد رکھی تو اللہ نے اپنا اتمنان اپنے رسول اور ایمان والوں پر اتارا اور پریزگاری کا کلمہ ان پر لازم فرما دیا اور مسلمان اس کلمے کے زیادہ حق دار اور اس کے اہل تھے اور وہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ ترجمہ بلکہ وہ تو حق لائے ہیں اور انہوں نے رسولوں کی تصدیق فرمائی ہے بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ بلکہ وہ تو حق لائے ہیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کفار کی بات کا رد کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ نبی دیوانے اور شاعر نہیں بلکہ وہ تو حق لائے ہیں اور انہوں نے دین توحید اور شرک کی نفی میں اپنے سے پہلے رسولوں علیہ السلام کی تصدیق فرمائی ہے اِنَّكُمْ لَذَائِقُ الْعَذَابِ الْأَلِيمِ وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ترجمہ بے شک تم ضرور دردناک عذاب چکھنے والے ہو تو تمہیں تمہارے اعمال ہی کا بدلہ دیا جائے گا مگر جو اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں اِنَّكُمْ بے شک تم اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جن کافروں نے تاجدارِ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف شاعری اور جنون کی نسبت کی ان سے فرمایا گیا کہ بے شک تم ضرور آخرت میں دردناک عذاب چکھنے والے ہو اور تم جو دنیا میں شرک اور تقزیب کر آئے ہو تمہیں اسی کا بدلہ دیا جائے گا مگر اس آیت میں مخلص بندوں کا عذاب کے حکم سے استثناء کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ البتہ جو اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے یعنی ایمان اور اخلاص والے بندے ہیں وہ دردناک عذاب نہیں چکھیں گے اور ان کے حساب میں سوال و کلام نہ ہوگا بلکہ اگر ان سے کوئی خطا سرزد ہوئی ہوگی تو اس سے درگزر کر دیا جائے گا اور انہیں ایک نیکی کا بدلہ دس سے لے کر سات سو گناہ یا اس سے جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ چاہے دیا جائے گا اولئیک لہم رزق معلوم فواکہ وہم مکرمون فی جنات نعیم علی سرور متقابلین ان کے لئے وہ روزی ہے جو معلوم ہے پھل میوے ہیں اور وہ معزز ہوں گے چین کے باغوں میں تختوں پر آمنے سامنے ہوں گے اولئیک لہم رزقن ان کے لئے روزی ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت قبول کرنے سے انکار کرنے اور رسول کریم علیہ السلام کی نبوت کے انکار پر قائم رہنے والوں کا حال بیان کرنے کے بعد یہاں سے ایمان والے مخلص بندوں کے ثواب کی قیفیت بیان کی جا رہی ہے سنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی تین آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ ایمان والے مخلص بندوں کے لئے جنت پر وہ روزی ہے جو قرآن کے ذریعے معلوم ہو چکی ہے یا جو ہمارے علم میں ہے اور وہ روزی پھل میوے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے جنت پر پیدا فرمائے ہیں اور وہ انتہائی نفیس لذیذ خوش ذائقہ خوش بودار اور خوش منظر ہوں گے اور یہ روزی انتہائی عزت و تعظیم کے ساتھ انہیں پیش کی جائے گی اور وہ چین کے باغوں میں ایک دوسرے سے مانوس اور مسرور تختوں پر آمنے سامنے ہوں گے یقاف علیہم بکأس من معین بیضاء لذت للشاربین لا فیہا غول ولا ہم عنہا یوزفون ترجمہ خالص شراب کے جام کے ان پر دور ہوں گے سفید رنگ کی شراب ہوگی پینے والوں کے لئے لذت بخش ہوگی نہ اس میں عقل کی خرابی ہوگی اور نہ وہ اس سے نشے میں لائے جائیں گے یطوفو علیہم ان پر دور ہوں گے اس آیت اور اس کے بعد والی دو آیات میں ایمان والے مخلص بندوں کو جنت میں ملنے والی شراب اور اس کے عصاف بیان کیے گئے ہیں چنانچہ ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ جنتی شراب کی پاکیزہ نہریں ان کی نگاہوں کے سامنے جاری ہوں گی اور وہ خالص شراب ہوگی جس کے جام کے ان پر دور ہوں گے اس شراب کے عصاف یہ ہیں نمبر ایک دودھ سے بھی زیادہ سفید رنگ کی شراب ہوگی نمبر دو پینے والوں کے لئے لذت بخش ہوگی جبکہ دنیا کی شراب میں یہ وصف نہیں بلکہ وہ بدمودار اور بدزائقہ ہوتی ہے اور پینے والا اس کو پیتے وقت مو بگارتا رہتا ہے نمبر تین جنتی شراب میں خمار نہیں ہے جس سے عقل میں خلل آئے نمبر چار جنتی شراب سے نشے میں نہیں آئیں گے جبکہ دنیا کی شراب میں یہ عصاف نہیں بلکہ اس میں بہت سے فسادات اور عیب ہیں اس سے پیٹ میں بھی درد ہوتا ہے اور سر میں بھی پشاب میں بھی تکلیف ہو جاتی ہے طبیعت مطلانے لگتی ہے کہہ آتی ہے سر چکراتا ہے اور عقل ٹھکانے نہیں رہتی وَعِادَهُمْ قَاصِرَاتُ قَرْفِعِينَ كَأَنَّهُنَّ بَيَضُ مَكْنُونَ ترجمہ اور ان کے پاس نگاہیں نیچی رکھنے والی بڑی آنکھوں والی بیویاں ہوں گی گویا وہ پوشیدہ رکھے ہوئے انڈے ہیں وَعِندَهُمْ اور ان کے پاس اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں ایمان والے مخلص بندوں کو جنت میں ملنے والی حوروں کے عصاف بیان کیے گئے ہیں وہ عصاف یہ ہیں نمبر ایک وہ حوریں شہروں کے سوا دوسری طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھیں گی کہ اس کے نزدیک اس کا شہر ہی صاحبِ حسن اور پیارا ہے نمبر دو بڑی اور خوبصورت آنکھوں والی ہوں گی نمبر تین وہ گرد و غبار سے پاک اور اس قدر صاف شفاف اور سفید ہوں گی گویا کہ وہ چھپا کر رکھے ہوئے انڈے ہیں فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ اِنِّي كَانَ لِي قَرِينَ يَقُولُ أَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ اَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَئِنَّا لَمَدِينُونَ قَالَ هَلْ أَنْتُمُ اطَّلِعُونَ فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمُ قَالَتَ اللَّهِ إِنْكِتَّ لَتُرْدِينَ وَلَوْ لَا نِعْمَتُ رَبِّي لَكُنتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ ترجمہ پھر جنتی آپس میں سوال کرتے ہوئے ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے ان میں سے کہنے والا کہے گا بے شک میرا ایک ساتھی تھا مجھ سے کہا کرتا تھا کیا تم تصدیق کرنے والوں میں سے ہو کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہمیں جزا سزا دی جائے گی جنتی کہے گا کیا تم جھانک کر دیکھو گے تو وہ جھانکے گا تو اس ساتھی کو بھڑکتی آگ کے درمیان میں دیکھے گا وہ جنتی کہے گا خدا کی قسم قریب تھا کہ تُو ضرور مجھے ہلاک کر دیتا اور اگر میرے رب کا احسان نہ ہوتا تو ضرور میں بھی پکڑ کر حاضر کیا جاتا پھر جنتی ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے اس آیت اور اس کے بعد والی سات آیات میں بیان کی گئی اہل جنت کی باہمی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ جنتی شراب تحور پینے کے دوران آپس میں سوال کرتے ہوئے ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے کہ دنیا میں کیا حالات اور واقعات پیش آئے ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا دنیا میں میرا ایک ساتھی تھا جو مرنے کے بعد اٹھنے کا منکر تھا اور اس کے بارے میں تنس کے طور پر مجھ سے کہا کرتا تھا کہ کیا تم مرنے کے بعد اٹھنے کو سچ مانتے ہو اور کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہمیں جزا سزا دی جائے گی اور ہم سے حساب لیا جائے گا یہ بیان کر کے وہ جنتی اپنے جنتی دوستوں سے کہے گا کیا تم جھانک کر دیکھو گے کہ میرے اس ہم نشین کا جہنم میں کیا حال ہے وہ جواب دیں گے کہ تم ہم سے زیادہ اسے جانتے ہو پھر جب وہ جھانکے گا تو اپنے اس دنیا کے ساتھی کو بھڑکتی آگ کے درمیان میں دیکھے گا کہ عذاب کے اندر کر افتار ہے تو جنتی اس سے کہے گا خدا کی قسم قریب تھا کہ تو ضرور مجھے بھی راہ راز سے بہکا کر حلاک کر دیتا اور اگر میرے رب عز ودل کا احسان نہ ہوتا اور وہ اپنی رحمت و کرم سے مجھے تیرے بہکانے سے محفوظ نہ رکھتا اور اسلام پر قائم رہنے کی توفیق نہ دیتا تو ضرور میں بھی تیرے ساتھ جہنم میں موجود ہوتا اَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ اِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ ترجمہ تو کیا ہم مریں گے نہیں سوائے ہماری پہلی موت کے اور ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا بے شک یہی بڑی کامیابی ہے ایسی ہی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے اَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ تو کیا ہم مریں گے نہیں اس آیت اور اس کے بعد واری دو آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ جب موت زبح کر دی جائے گی تو اہل جنت فرشتوں سے کہیں گے کہ ہم دنیا میں ہو جانے والی پہلی موت کے سوا مریں گے نہیں اور ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا فرشتے کہیں گے نہیں یعنی اب تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی اس پر جنتی کہیں گے کہ بے شک یہ بڑی کامیابی ہے جو ہمیں نصیب ہوئی یاد رہے کہ اہل جنت کا یہ دریافت کرنا اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ لذت حاصل کرنے کے لیے ہوگا اور اس لیے ہوگا تاکہ وہ دائمی حیات کی نعمت اور عذاب سے معمون ہونے کے احسان پر اللہ کی نعمت کو یاد کریں اور اس ذکر سے انہیں سرور حاصل ہوگا لمث لہذا ایسی ہی کامیابی کے لیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے بدل سواب اور اخروی انامات حاصل کرنے کی ترغیب دی گئی ہے کہ عمل کرنے والوں کو ایسی ہی کامیابی کے لیے عمل کرنا چاہیے اخروی کامیابی کے لیے ہی عمل کرنا چاہیے اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ اصل اور حقیقی کامیابی یہ ہے کہ قیامت کے دن انسان کو جہنم کے عذاب سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے لہذا اسی کامیابی کو حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے نبی کریم علیہ السلام کے عمل مبارک میں بھی اس کی ترغیب موجود ہے چنانچہ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا اور آپ علیہ السلام کا دست اکدس میرے ہاتھ میں تھا اسی دوران آپ نے ایک جنازہ دیکھا تو آپ جلدی جلدی چلنے لگے حتیٰ کہ قبر کے پاس پہنچ کر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور اتنا روئے کہ آپ کے مبارک آنسوں سے مٹی تر ہو گئی پھر ارشاد فرمایا لِمِثْ لِهَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَعْمِلُونَ ترجمہ ایسی ہی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے اور ہمارے دیگر مزرگان دین بھی اسی کی ترقیب دیتے رہے ہیں چنانچہ منقول ہے کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالی نے وفات کے وقت آنکھیں کھولی پھر مسکرائے اور فرمایا لِمِثْ لِهَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ ایسی ہی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے حضرت سفیان بن عُعینا رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں میں نے حضرت سفیان صوری رحمت اللہ تعالی کو خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں ایک درخ سے دوسرے درخ کی طرف پرواز کر رہے ہیں اور یہ فرما رہے ہیں لِمِثْ لِهَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ ترجمہ ایسی ہی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی آخرت کو کامیاب بنانے کے لیے زیادہ سے زیادہ نیک عمال کرنے کی توفیق اتا فرمائے آمین اِنَّا جَعَلْنَا هَا فِتْنَةً لِغْوَالِمِينَ ترجمہ تو یہ مہمان نوازی بہتر ہے یا زکون کا درخت بے شک ہم نے اس درخت کو ظالموں کے لیے عزمائش بنا دیا ہے اَذَلِكَ خَيْرٌ نُزُلَا تو یہ مہمان نوازی بہتر ہے یعنی جنت کی نعمتیں لذتیں وہاں کے نفیس و لطیف کھانے اور مشروبات دائمی عیش اور بے انتہار راہا تو سرور بہتر ہے یا جہنم میں ملنے والا زکون کا درخت جو نہائی تلخ انتہائی بدبودار حد درجے کا بدمزہ اور سخت ناغوار ہے اس سے دوزرکیوں کی میزبانی کی جائے گی اور ان کو اس کے کھانے پر مجبور کیا جائے گا جہنمی درخت زکون کی کیفیت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نمہ سے روایت ہے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر زکون کی درخت کا ایک کترہ بھی دنیا والوں پر گرا دیا جائے تو ان کی زندگی برباد ہو جائے گی تو ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جن کا کھانا ہی زکون ہوگا اللہ تعالی ہمارا ایمان سلامت رکھے اور جہنم کی اس عذاب سے ہماری حفاظت فرمائے آمین بے شک ہم نے اس درخت کو بنا دیا اس آیت کے ایک معنی یہ ہے کہ بے شک ہم نے زکون کی درخت کو آخرت میں کافروں کے لیے عذاب بنا دیا ہے اور دوسرا معنی یہ ہے کہ بے شک ہم نے اس درخت کو دنیا میں کافروں کے لیے آزمائش بنا دیا ہے جب کفار نے جہنم میں اس درخت کے بارے میں سنا تو وہ اس کی وجہ سے فتنے میں پڑ گئے اور وہ فتنہ یہ کہ اس کے سبب قرآن اور نبوت پر تان کرتے ہوئے کہنے لگے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ آگ میں درخت ہو حالانکہ آگ تو درختوں کو جلا ڈالتی ہے یہ لوگ اپنی جہالت کی وجہ سے جانتے نہیں کہ جو رب تعالیٰ ایسا حیوان پیدا کرنے پر قدرت رکھتا ہے جو آگ میں زندگی گزارتا اور آگ سے لذت حاصل کرتا ہے تو وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ آگ میں درخت پیدا فرما دے اور اسے جلنے سے محفوظ رکھے ترجمہ بے شک وہ ایک درخت ہے جو جہنم کی جڑ میں سے نکلتا ہے اس کا شگوفہ ایسے ہے جیسے شیطانوں کے سر ہوں بے شک وہ ایک درخت ہے اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں کافروں کے اعتراض کا جواب دیتے ہوئے فرمایا گیا کہ بے شک زکوم ایک درخت ہے جو جہنم کی جڑ میں سے نکلتا ہے اور اس کی شاخیں جہنم کے ہر طبقے میں پہنچتی ہیں اس کا شگوفہ بدصورتی میں ایسے ہے جیسے شیطانوں کے سر ہوں یعنی نہایت بدحیت اور قبیح المنظر ساپوں کے پھن کی طرح چونکہ کفار کا کفر دل میں تھا اور بدعمالیاں ظاہری جسم میں اور وہ خود انسانی شکل میں شیطان تھے اس لئے انہیں سزا بھی اسی قسم کی دی گئی نیز جب اس درخت کا اصل انصر ہی آگ ہے تو آگ اسے کیسے جلائے گی فَإِنَّهُمْ لَآَكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْمُعُونَ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِنْ حَمِيمِ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَقِلَى الْجَحِيمِ ترجمہ پھر بے شک وہ اس میں سے کھائیں گے پھر اس سے پیٹ بھریں گے پھر بے شک ان کے لئے اس پر کھولتے پانی کی ملاوٹ ہے پھر بے شک ان کا لوٹنا ضرور بھڑکتی آگ کی طرف ہے فَإِنَّهُمْ لَآَكِلُونَ مِنْهَا پھر بے شک وہ اس میں سے کھائیں گے اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں جہنم میں کفار کے کھانے اور مشروب کا بیان کیا گیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کفار بھوٹ کی شدت سے مجبور ہو کر جہنمی تھوہڑ میں سے کھائیں گے یہاں تک کہ اس سے ان کے پیٹ بھر جائیں گے وہ تھوہڑ جلتا ہوگا اور ان کے پیٹوں کو جلائے گا اس کی سوزش سے پیاس کا غلبہ ہوگا اور وہ ایک عرصے تک تو پیاس کی تکلیف میں رکھے جائیں گے پھر جب پینے کو دیا جائے گا تو گرم کھولتا پانی اس کی گرمی اور سوزش اس توہڑ کی گرمی اور جلن سے مل کر تکلیف و بیچینی اور بڑھا دے گی پھر بے شک ان کا لوٹنا ارشاد فرمایا کہ پھر بے شک ان کا لوٹنا ضرور بھڑکتی آگ کی طرف ہے کیونکہ زکوم کھلانے اور گرم پانی پلانے کے لیے ان کو اپنے درکات یعنی عذاب کے مقام سے دوسرے درکات میں لے جائے گا اس کے بعد پھر اپنے درکات کی طرف لوٹائے جائیں گے ترجمہ بے شک انہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا تو وہ انہی کے نشان قدم پر دھوڑائے جا رہے ہیں اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں کفار کے عذاب کا مستحق ہونے کی وجہ بیان فرمائی گئی کہ اپنے باپ دادا کو گمراہ پانے کے باوجود وہ انہی کے نشان قدم پر دھوڑے جا رہے ہیں اور گمراہی میں ان کی پیروی کرتے ہیں جبکہ حق کے واضح دلائل سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں گمراہوں کی پیروی ہلاکت میں مبتلا ہونے کا سبب ہے اس آیت سے معلوم ہوا کہ جس طرح نیک بندوں کی پیروی ہدایت حاصل ہونے کا ذریعہ ہے اسی طرح گمراہوں کی پیروی ہلاکت میں مبتلا ہونے کا سبب ہے اس آیت سے ان لوگوں کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے جن کے پاس غیر شرعی رسم و رواج کے صحیح ہونے کی دلیل صرف خاندان میں عرصہ دراز سے اسی طرح ہوتے آنا ہے یا آج تک کسی سے اس کا ناجائز ہونا نہ سننا ہے یوں ہی ان لوگوں کے لیے بھی نصیحت ہے جو غیر عالم سے سنے ہوئے غلط مسائل پر عمل پیرا ہوتے ہیں اور جب انہیں درست مسائل بتائے جائیں تو ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے یہ مسئلہ اتنے لوگوں سے سنا ہے ہمیں آج تک کسی نے نہیں کہا کہ یہ غلط ہے اور تم نے دو چار لفظ کیا پڑھ لیے اب ہمیں سمجھانے بیٹھ گئے ہو انہیں چاہیے کہ رسم و رواج پر عمل کرنا ہو یا انہیں کوئی شرعی مسئلہ درپیش ہو تو اپنے بڑے بھوڑوں کے عمل اور عام لوگوں کے جواب کو دلیل بنا کر پیش کرنے کی بجائے مستند سنی عالم دین سے شرعی رہنمائی لے کر ہی اس پر عمل کریں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے آمین وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُوذِرِينَ فَانْغُرْ كَيْفَ كَانَ عَاطِبَةُ الْمُوذَرِينَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ترجمہ عربیشک ان سے پہلے بہت سے اگلے لوگ گمراہ ہوئے عربیشک ہم نے ان میں ڈر سنانے والے بھیجے تو دیکھو ڈرائے جانے والوں کا کیسا انجام ہوا مگر اللہ کے چنے ہوئے بندے وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ اور بے شک ان سے پہلے گمراہ ہوئے اس آیت اور اس کے بعد والی تین آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک کفارِ قرآش سے پہلے بہت سے اگلے لوگ اسی وجہ سے گمراہ ہوئے کہ انہوں نے اپنے باپ دادا کی غلط راہ نہ چھوڑی اور حجت و دلیل سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا اور بے شک ہم نے ان میں انبیاء اکرام علیہ وآلہ وسلم پھیجے جنہوں نے ان کو گمراہی اور بدعملی کے برے انجام کا خوف دلایا لیکن انہوں نے اپنے جاہل باپ داداؤں کی پیروی نہ چھوڑی اور انبیاء اکرام علیہ وآلہ وسلم کا کہنا نہ مانا جس کی وجہ سے انڈرائے جانے والوں کا انجام یہ ہوا کہ وہ عذاب سے ہلاک کر دیے گئے تبکہ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے ایماندار بندے آفیت میں رہے اور انہوں نے اپنے اخلاص کے سبب عذاب سے نجات پائی ترجمہ اور بے شک نوح نے ہمیں پکارا تو ہم کیا ہی اچھے جواب دینے والے ہیں اور ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو بڑی تکلیف سے نجات دی اور بے شک نوح نے ہمیں پکارا یہاں سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام علیہ وآلہ وسلم کے سات واقعات بیان فرمائے سب سے پہلے حضرت نوح علیہ وآلہ وسلم کا واقعہ بیان فرمایا اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ وآلہ وسلم کا واقعہ حضرت اسماعیر علیہ وآلہ وسلم کا واقعہ حضرت موسیٰ اور حضرت حارون علیہ وآلہ وسلم کا واقعہ ان تمام واقعات کو بیان فرمانے سے مقصود حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا اور ان کی امت میں سے کفر کرنے والوں کو عذاب سے ڈرانا ہے جب حضرت نو علیہ السلام کو اپنی قوم کی ایمان قبول کرنے کی امید نہ رہی تو آب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی ترجمہ میں مغلوب ہوں تو تو میرا بدلہ لے اور عرص کی رب لا تذر على الارض من الكافرین دیارا انکا انتظرهم یدلو عبادك ولا یلدو الا فاجران کفارا ترجمہ اے میرے رب زمین پر کافروں میں سے کوئی بسنے والا نہ چھوڑ بے شک اگر تو انہیں چھوڑ دے گا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے اور یہ اولاد بھی ایسی ہی جنیں گے جو بدکار بڑی ناشکری ہوگی زیر تفسیر آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت نو علیہ السلام نے ہمیں پکارا اور ہم سے اپنی قوم پر عذاب نازل کرنے اور انہیں ہلاک کر دینے کی درخواست کی تو ہم کیا ہی اچھے جواب دینے والے ہیں کہ ہم نے ان کی دعا قبول کی اور دشمنوں کے مقابلے میں ان کی مدد کی اور ان کے دشمنوں سے پورا انتقام لیا کہ انہیں غرق کر کے ہلاک کر دیا اور ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی یعنی ہم نے حضرت نو علیہ السلام کو اور جو ان پر ایمان لیا انہیں غرق ہونے سے نجات دی وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاطِينَ وَتَرَتْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ اور ہم نے اسی کی اولاد باقی رکھی اور ہم نے بعد والوں میں اس کی تعریف باقی رکھی تمام جہان والوں میں نوح پر سلام ہو وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمُ اور ہم نے اسی کی اولاد کو کر دیا ارشاد فرمائے کہ ہم نے حضرت نو علیہ السلام کی اولاد ہی باقی رکھی تو اب دنیا میں جتنے انسان ہیں سب حضرت نو علیہ السلام کی نسل سے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت نو علیہ السلام کی کشتی سے اترنے کے بعد آپ علیہ السلام کی اولاد اور ان کی بیویوں کے علاوہ جتنے مرد و عورت تھے سبھی آگے کوئی نسل چلائے بغیر فوت ہو گئے آپ علیہ السلام کی اولاد سے دنیا کی نسلیں چلیں عرب فارس اور روم آپ علیہ السلام کے فرزن سام کی اولاد سے ہیں سوڈان کے لوگ آپ علیہ السلام کے بیٹے حام کی نسل سے ہیں ترک اور یاجوج ماجوج وغیرہ آپ علیہ السلام کے صحب زادے یافس کی اولاد سے ہیں وَطَرَقْنَا عَلَيْهِ اور ہم نے اس کی تعریف باقی رکھی یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے بعد والے انبیاء اکرام علیہ السلام اور ان کی امتوں میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر جمیل باقی رکھا وفات کے بعد دنیا میں ذکر خیر رہنا اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اس آیت سے معلوم ہوا کہ وفات کے بعد دنیا میں ذکر خیر رہنا اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور دنیا میں لوگوں کا اچھے الفاظ میں یاد کرنا کس قدر باعی سے رحمت ہے اس کا اندازہ اس حدیث پاک سے لگایا جا سکتا ہے سنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ایک جنازہ گزرا لوگوں نے اس کی تعریف کی تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا واجب ہو گئی جب دوسرا جنازہ گزرا تو لوگوں نے اس کی مضمت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا واجب ہو گئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بابا پاپ پر فیدہ ہو ایک جنازہ گزرا اور لوگوں نے اس کی اچھائی بیان کی تو آپ نے تین بار فرمایا واجب ہو گئی اور ایک دوسرا جنازہ گزرا لوگوں نے اس کی برائی بیان کی تو بھی آپ نے تین بار فرمایا واجب ہو گئی تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس جنازے کی تم نے تعریف کی اس پر جنت واجب ہو گئی اور جس جنازے کی تم نے مضمت بیان کی اس پر جہنم واجب ہو گئی تم زمین پر اللہ تعالیٰ کے گواہ ہو تم زمین پر اللہ تعالیٰ کے گواہ ہو تم زمین پر اللہ تعالیٰ کے گواہ ہو سلام سلام ہو یعنی فرشتے جنات اور انسان سب حضرت نوح علیہ السلام پر قیامت تک سلام بھیجتے رہیں گے بچوں کے ڈنگ اور زہریلے جانوروں سے محفوظ رہنے کا وظیفہ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ جو شخص شام کے وقت یہ آیت سلام علی نوح فیلعالمین پڑھ لیا کرے تو اسے بچوں نہیں کاٹے گا اور بعض بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص یہ آیت صبح و شام پڑھ لیا کرے وہ زہریلے جانوروں سے امن میں رہے اور اگر کشتی میں سوار ہوتے وقت پڑھ لے تو ڈوبنے سے محفوظ رہے اِنَّا کَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ اِنَّهُ ترجمہ بے شک ہم نیکوں کو ایسا ہی صلاح دیتے ہیں بے شک وہ ہمارے آلہ درجے کے کامل ایمان والے بندوں میں سے ہے پھر ہم نے دوسروں کو ڈوبو دیا اِنَّا کَذَلِكَ بے شک ہم ایسا ہی یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قبول فرما کر ان کی نسل کو باقی رکھ کر بعد والوں میں ان کی تعریف باقی چھوڑ کر اور تمام جہان والوں میں ان پر سلام بھیج کر جو انہیں مقام اور مرتبہ عطا کیا گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نیکوں کو ایسا ہی صلاح دیتے ہیں اِنَّهُ بے شک وہ یعنی حضرت نوح علیہ السلام نیک ہیں کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے آلہ درجے کے کامل ایمان والے بندوں میں سے ہیں اسے بیان کرنے سے مقصود یہ ہے کہ سب سے آلہ درجہ اور سب سے زیادہ عزت کا مقام اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اور اس کی تعاط کے آگے پھر ہم نے ڈبو دیا اس آیت کا تعلق آیت نمبر 76 کے ساتھ ہے اور مانا یہ ہے کہ ہم نے حضرت نوح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو غرق ہونے سے نجات دی پھر ان کی قوم کے تمام کافروں کو غرق کر دیا وَإِنَّ مِن شِعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمِ ترجمہ اور بے شک اسی نوح کے گروہ سے ابراہیم ہے وَإِنَّ مِن شِعَتِهِ اور بے شک اسی کے گروہ سے یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے اس آیت کا مانا یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے دین و ملت اور انہی کے طریقے پر ہیں حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان دو ہزار سے زیادہ برس کے زمانے کا فرق ہے اور دونوں حضرات کے درمیان جو زمانہ گزرا اس میں صرف دو نبی حضرت حود اور حضرت سالح علیہ السلام تشریف لائے اور حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے تین نبی حضرت عدریس حضرت شیس اور حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے اس طرح حضرت عبراہیم علیہ السلام ساتھویں نبی ہیں ترجمہ جبکہ اپنے رب کے پاس سلامت دل لے کر حاضر ہوا اس آیت کا معنی ہے کہ جب حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور عبادت کی دعوت دی تو اس وقت ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کیلئے اخلاص تھا اور انہوں نے دنیا کی ہر چیز سے اپنے دل کو فارغ کر لیا تھا اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ اَعِفْكًا آلِهَةً وَدُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ فَمَا غَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ترجمہ جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے فرمایا کہ تم کیا پوچھتے ہو کیا بہتان باندھ کر اللہ کے سوا اور معبود چاہتے ہو تو تمہارا رب العالمین پر کیا گمان ہے اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے فرمایا اس آیت اور اس کے بعد والی دو آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم بطوں کی پوجا کرتی تھی اس پر آپ علیہ السلام نے اپنے عرفی باپ آذر اور اپنی قوم سے عطاب کے طور پر فرمایا تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو کیا تم بہتان باندھ کر اللہ تعالیٰ کے سوا اور معبودوں کی عبادت کرتے ہو تمہارا رب العالمین پر کیا گمان ہے کہ جب تم اس کے سوا دوسرے کی پوجا کرو گے تو کیا وہ تمہیں عذاب دیے بغیر چھوڑ دے گا حالانکہ تم جانتے ہو وہی در حقیقت نعمتیں عطا کرنے والا اور عبادت کا مستحق ہے قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جواب دیا کہ کل کے دن ہماری عید ہے جنگل میں میلہ لگے گا ہم نفیس کھانے پکا کر بطوں کے پاس رکھ جائیں گے اور میلے سے واپس آ کر تبرک کے طور پر وہ کھانے کھائیں گے آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں اور مجموع اور میلے کی رونک دیکھیں وہاں سے واپس آ کر بطوں کی زینت سجاوٹ اور ان کا بناو سنگار دیکھیں یہ تماشا دیکھنے کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ آپ بط پرستی پر ہمیں ملامت نہیں کریں گے ترجمہ پھر اس نے ستاروں کو ایک نگاہ دیکھا تو کہا میں بیمار ہونے والا ہوں پھر اس نے ایک نگاہ دیکھا اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ قوم کا جواب سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور ایک نظر ستاروں کی طرف ایسے دیکھا جسے ستارہ شناس اور علم نجوم کے ماہر ستاروں کے ملنے اور جدہ ہونے کی جگہ کو دیکھا کرتے ہیں اس کے بعد فرمایا میں بیمار ہونے والا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم چونکہ ستاروں کی بہت موتقت تھی اس لئے وہ سمجھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں سے اپنے بیمار ہونے کا حال معلوم کر لیا ہے نوٹ یاد رہے کہ علم نجوم حق ہے اور یہ علم سیکھنے میں مشکور ہونا منسوخ ہو چکا ہے ترجمہ تو قوم کے لوگ اس سے پیٹ پھیر کر چلے گئے پھر آپ ان کے خداوں کی طرف چھپ کر چلے پھر فرمایا کیا تم کھاتے نہیں تو بھی کیا ہوا کہ تم بولتے نہیں فَتَوَلَّوْ عَنْهُ تو قوم کے لوگ اس سے پھر گئے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ میں بیمار ہونے والا ہوں تو اس وقت آپ علیہ السلام کی قوم کے لوگ اپنی عیدگاہ کی طرف پھر گئے اور آپ علیہ السلام کو اس لئے ساتھ لے کر نہ گئے تاکہ ان کے اعتقاد کے مطابق آپ علیہ السلام کی بیماری اڑ کر انہیں نہ لگ جائے فَرَوْغَ إِلَى آلِهَتِهِمْ پھر ان کے خداوں کی طرف چھپ کر چلے جب قوم کے لوگ چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے نگاہ بچاتے ہوئے ان کے بت خانے کی طرف چلے پھر وہاں جا کر بتوں کا مزاق اڑاتے ہوئے ان سے فرمایا کیا تم اس خانے کو نہیں کھاتے جو تمہارے سامنے وہ لوگ اس لئے رکھ گئے ہیں تاکہ برکت والا ہو جائے ان بتوں کی تعداد کافی زیادہ تھی ان میں سے بعض بت پتھر کے تھے بعض لکڑی کے بعض سونے کے بعض چاندی کے بعض تامبے کے بعض لوہے کے اور بعض سیسے کے بنے ہوئے تھے سب سے بڑا بچ سونے کا بنا ہوا تھا اور اس پر جواہرات لگے ہوئے تھے ما لکم تمہیں کیا ہوا جب بتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کا کوئی جواب نہ دیا تو آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا تمہیں کیا ہوا کہ تم بولتے نہیں پھر بھی بتوں کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا اور وہ جواب ہی کیا دیتے کیونکہ وہ تو بے جان تھے ترجمہ تو لوگوں سے نظر بچا کر دائیں ہاتھ سے انہیں مارنے لگے تو کافر اس کی طرف جلدی کرتے ہوئے آئے تو لوگوں سے نظر بچا کر انہیں مارنے لگے جب بتوں نے بالکل کوئی جواب نہ دیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں سے نظر بچا کر دائیں ہاتھ میں کلانا اٹھایا اور ان بتوں کو مارنے لگے یہاں تک کہ آپ علیہ السلام نے بتوں کو مار مار کر پارا پارا کر دیا نوٹ اس واقعی کی تفصیل سورہ انبیاء آیت نمبر ستاون اٹھاون میں بیان ہو چکی ہے فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ تو کافر اس کی طرف آئے جب کافروں کو اس بات کی خبر پہنچی تو وہ بہت جلد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور ان سے کہنے لگے کہ ہم تو ان بتوں کو پوچھتے ہیں اور تم انہیں توڑتے ہو قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ترجمہ فرمایا کیا تم ان کی عبادت کرتے ہو جنہیں خود تراشتے ہو اور اللہ نے تمہیں اور تمہارے آمال کو پیدا کیا قَالَ فرمایا اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کچھ گفتگو کے بعد حضرت عبراہیم علیہ السلام نے کافروں سے فرمایا کیا تم ان بتوں کی عبادت کرتے ہو جنہیں تم خود اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو حالانکہ تمہیں اور تمہارے آمال کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور جو خالق ہے وہی درحقیقت عبادت کے لائق ہے جبکہ مخلوق کسی طرح بھی عبادت کی مستحق نہیں قَالُ بُنُو لَهُ بُنِّيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ ترجمہ قوم نے کہا اس کے لیے ایک عمارت بناو پھر اسے بھڑکتی آگ میں ڈال دو قَالُو قوم نے کہا حضرت عبراہیم علیہ السلام کا جواب سن کر وہ لوگ حیران ہو گئے اور ان سے کوئی جواب نہ بن پایا تو کہنے لگے اس کے لیے پتھر کی لمبی چوڑی چار دیواری بناؤ پھر اس کو لکڑیوں سے بھر دو اور ان میں آگ لگا دو یہاں تک کہ جب آگ زور پکڑ لے تو پھر انہیں بھڑکتی آگ میں ڈال دو چنانچہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کی قوم نے انہیں کمرے میں بند کر دیا اور ان کے لیے لکڑیاں جمع کرنے لگ گئے اور سب نے جوش و خروش سے حصہ لیا جب انہوں نے کثیر تعداد میں لکڑیاں جمع کر کے آگ لگائی تو اس کی شولے اتنے بلند ہوئے کہ اگر اس طرف سے کوئی پرندہ گزرتا تو وہ اس کی تپش سے جل جاتا تھا جب لوگوں نے عمارت کے کنارے تک حضرت عبراہیم علیہ السلام کو بلند کیا تو آپ علیہ السلام نے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا اس وقت آسمانوں زمینوں پہاڑوں اور فرشتوں نے فریاد کی اے اللہ عزوجل تیرے نام کو بلند کرنے کی پاداش میں حضرت عبراہیم علیہ السلام کو جلایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مجھے یہ بات معلوم ہے اگر وہ تمہیں پکارے تو تم اس کی مدد کرنا جب حضرت عبراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی تو عرص کی اے اللہ عزوجل تو واحد ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے تب اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا یا نارکونی بردوں وسلاما علیہ ابراہیم ترجمہ اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا نوٹ اس واقعی کی بعض تفصیل سورہ انبیاء کی آیت 68 کی تفصیل میں گزر چکی ہے فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ ترجمہ تو انہوں نے اس کے ساتھ فریب کرنا چاہا تو ہم نے انہیں نیچا کر دیا فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا تو انہوں نے اس کے ساتھ فریب کرنا چاہا ارشاد فرمایا کہ کفار نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال کر ان کے ساتھ فریب کرنا چاہا تو ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں سلامت رکھ کر کفار کے فریب کو باطل کر کے انہیں زلیل کر دیا نوٹ اس واقعے کی مزید تفصیل سورہ انبیاء آیت نمبر 68 تا ستر میں گزر چکی ہے ترجمہ اور ابراہیم نے کہا بے شک میں ہم نے رب کی طرف جانے والا ہوں اب وہ مجھے راہ دکھائے گا وقالا اور فرمایا اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نجات عطا فرمائی تو آپ علیہ السلام نے اپنے اہل خانہ کو ہجرت کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا بے شک میں اس کفر کے مقام سے ہجرت کر کے وہاں جانے والا ہوں یہاں جانے کا میرا رب عز ودل حکم دے اب وہ مجھے میرے مقصد کی طرف راہ دکھائے گا سنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ علیہ السلام سرزمین شام میں عرض مقدسہ کے مقام پر پہنچے ہجرت اور فتنے کے ایام میں گوشہ نشینی کی اصل ابو عبداللہ محمد بن احمد کرتبی رحمتاللہ ہی طرح لے فرماتے ہیں یہ آیت مبارکہ ہجرت اور فتنے کے ایام میں گوشہ نشینی کی اصل ہے اور سب سے پہلے جس نے ہجرت کی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قریب ہے کہ مسلمان کا بہترین مال اس کی بکریاں ہوں گی جن کے پیچھے وہ پہاڑوں کی چوٹیوں اور چٹیل میدانوں میں اپنے دین کو فتنوں سے بچانے کی خاطر بھاگتا پھرے گا اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لئے کہیں جانا اللہ تعالیٰ کی طرف جانا ہے کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حجرت کر کے شام کی طرف تشریف لے گئے تھے لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے رب الزبادر کی طرف جانے والا ہوں ترجمہ اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما تو ہم نے اسے ایک برد بار لڑکے کی خوش خبری سنائی ربی اے میرے رب حضرت ابراہیم علیہ السلام جب عرض مقدسہ کے مقام پر پہنچے اس وقت آپ علیہ السلام کے پاس اولاد نہیں تھی سنانچہ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی اے میرے رب الزبجل مجھے نیک اولاد عطا فرما جو کہ دین حق کی دعوت دینے اور تیری عبادت کرنے پر میری مددگار ہو اور پردیس میں مجھے اس سے انسیت حاصل ہو نیک اولاد اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اس آیے سے معلوم ہوا کہ نیک اولاد اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اس لئے جب بھی اللہ تعالیٰ سے اولاد کی دعا مانگی جائے تو نیک اور صالح اولاد کی دعا مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ نے کامل ایمان والوں کا ایک وصف یہ بیان فرمایا ہے کہ وہ نیک صالح اور متقی بیویوں اور اولاد کی دعا مانگتے ہیں تاکہ ان کے اچھے عمل دیکھ کر نیز اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب علیہ السلام کی اطاعت دیکھ کر ان کی آنکھیں تھنڈی اور دل خوش ہوں چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے ترجمہ اور وہ جو عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب ہماری بیویوں اور ہماری اولاد سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پریزگاروں کا پیشوا بنا فبشر نہ ہو تو ہم نے اسے خوش خبری سنائی اس آیت میں حضرت عبراہیم علیہ السلام کو تین بشارتیں دی گئیں نمبر ایک ان کے ہاں جو اولاد ہوگی وہ لڑکا ہوگا نمبر دو وہ بالے ہونے کی عمر کو پہنچے گا نمبر تین وہ اقل مند اور بردبار ہوگا حضرت عبراہیم علیہ السلام کا وصف اللہ تعالیٰ نے حضرت عبراہیم علیہ السلام کو حلیم اور بردبار لڑکے کی بشارت دی اور حضرت عبراہیم علیہ السلام خود بھی حلیم تھے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے ترجمہ بے شک عبراہیم بہت آہوزاری کرنے والا بہت برداش کرنے والا تھا اور ارشاد فرمایا اِنَّ اِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ اَوَّاہُم مُنِیبٌ ترجمہ پیشک عبراہیم بڑے تحمل والا بہت آہیں بھرنے والا رجوع کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کو علوم خمسہ کی خبر دی جاتی ہے اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کو علوم خمسہ کی خبر دی جاتی ہے کیونکہ بیٹے کی ورادت سے پہلے اس کی خبر دے دینا علم غیب بلکہ ان پانچ علوم میں سے ہے جن کے علم کا اللہ تعالیٰ کے پاس ہونا بطور خاص قرآن میں مذکور ہوا ہے ایسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے ترجمہ بے شک قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے اور وہ بارش اتارتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ ماں کے پیٹ میں ہے اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کمائے گا اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کس زمین میں مرے گا بے شک اللہ علم والا خبردار ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَةً پھر جب وہ اس کے ساتھ کوشش کرنے کے قابل عمر کو پہنچ گیا اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرزند عطا فرمایا وہ پلتے بڑھتے جب اس عمر تک پہنچ گئے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حاجت اور ضروریات میں ان کے ساتھ کام کرنے کے قابل ہو گئے تو ان سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں زباہ کر رہا ہوں اور انبیاء اکرام علیہ السلام کے خواب حق ہوتے ہیں اور ان کے افعال اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا کرتے ہیں اب تو دیکھ لے کہ تیری کیا رائے ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ اس لیے کہا تھا کہ ان کے فرزند کو زباہ ہونے سے وحشت نہ ہو اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کے لیے رغبت کے ساتھ تیار ہو جائیں چنانچہ اس فرزند ارجمن نے اللہ تعالیٰ کی رضا پر فدا ہونے کا کمال شوق سے اظہار کرتے ہوئے فرمایا اے میرے باپ آپ وہی کریں جس کا آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا جا رہا ہے اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ان قریب آپ مجھے زباہ پر صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ ترجمہ تو جب ان دونوں نے ہمارے حکم پر گردن جھکا دی اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا اس وقت کا حال نہ پوچھ فَلَمَّا أَسْلَمَا جب ان دونوں نے ہمارے حکم پر گردن جھکا دی جب حضرت عبراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا اور جب حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند کو زباہ کرنے کا ارادہ فرمایا تو ان کے فرزند نے ارس کی اے والد محترم اگر آپ نے مجھے زباہ کرنے کا ارادہ کر لیا ہے تو پہلے مجھے رسیوں کے ساتھ مضبوطی سے باندھ لیں تاکہ میں تڑپ نہ سکوں اور اپنے کپڑے بھی سمیٹ لیں تاکہ میرے خون کے چھیٹے آم پر نہ پڑیں اور میرا عجر کم نہ ہو کیونکہ موت بہت سخت ہوتی ہے اور اپنی چھوری کو اچھی طرح تیز کر لیں تاکہ وہ مجھ پر آسانی سے چل جائے اور جب آپ مجھے زباہ کرنے کے لئے لٹائیں تو پہلو کے بل لٹانے کی بجائے پیشانی کے بل لٹائیں کیونکہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ جب آپ کی نظر میرے چہرے پر پڑے گی تو اس وقت آپ کے دل میں رکت پیدا ہوگی اور وہ رکت اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل اور آپ کے درمیان حائل ہو سکتی ہے اور اگر آپ مناسب سمجھے تو میری کمیس میری ماں کو دے دیں تاکہ انہیں تسلی ہو اور انہیں مجھ پر سبر آ جائے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے بیٹے تم اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے میں میرے کتنے اچھے مددگار ثابت ہو رہے ہو اس کے بعد فرزند کی خواہش کے مطابق پہلے سے اچھی طرح بان دیا پھر اپنی چھری کو تیز کیا اور اپنے فرزند کو موں کے بل لٹا کر ان کے چہرے سے نظر ہٹا لی پھر ان کے حلق پر چھری چلا دی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں چھری کو پلٹ دیا اس وقت انہیں ایک ندا کی گئی اے ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا اور اپنے فرزند کو زباہ کے لیے بے دریغ پیش کر کے اطاعت و فرما برداری کمال کو پہنچا دی بس اب اتنا کافی ہے یہ زبیحہ تمہارے بیٹے کی طرف سے فدیہ ہے اسے زباہ کر دو یہ واقعہ منا میں واقع ہوا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے فرزند کو زباہ کرنے کے لیے چلے تو شیطان ایک مرد کی صورت میں حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے پاس آیا اور کہنے لگا کیا آپ جانتی ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے صحابزادے کو لے کر کہاں گئے ہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے فرمایا وہ اس گھاٹی میں لکڑیاں لینے کے لیے گئے ہیں شیطان نے کہا خدا کی قسم ایسا نہیں وہ تو آپ کے بیٹے کو زباہ کرنے کے لیے لے گئے ہیں یہ ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا ہے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے فرمایا اگر انہیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے تو پھر اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے رب تعالیٰ کی اطاعت کریں یہاں سے نامراد ہو کر شیطان حضرت اسمائیل علیہ السلام کے پاس پہنچا اور ان سے کہا ہے لڑکے کیا تم جانتے ہو کہ آپ کے والد آپ کو کہاں لے جا رہے ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا ہم اپنے اہل خانہ کے لیے اس گھاٹی سے لکڑیاں لینے جا رہے ہیں شیطان نے کہا خدا کی قسم وہ آپ کو زباہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا اس چیز کا ارادہ کیوں رکھتے ہیں شیطان نے کہا ان کے رب تعالیٰ نے انہیں یہ حکم دیا ہے حضرت اسمائیل علیہ السلام نے فرمایا پھر تو انہیں اپنے رب تعالیٰ کی حکم پر عمل کرنا چاہیے مجھے بسر و چشم یہ حکم قبول ہے جب شیطان نے یہاں سے بھی مو کی کھائی تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا اور کہنے لگا اے شیخ آپ کہاں جا رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اس گھاٹی میں اپنے کسی کام سے جا رہا ہوں شیطان نے کہا اللہ کی قسم میں سمجھتا ہوں کہ شیطان آپ کے خواب میں آیا اور اس نے آپ کو اپنا فرزن زباہ کرنے کا حکم دیا ہے اس کی بات سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے پہچان لیا اور فرمایا اے دشمن خدا مجھ سے دور ہٹ جا خدا کی قسم میں اپنے رب تعالیٰ کی حکم کو ضرور پورا کروں گا یہاں سے بھی شیطان ناکام و نامراد ہی لوٹا غریب و سادہ و رنگی ہیں داستان حرم نہایت اس کی حسین اتدا ہے اسماعید وَنَا دَيْنَاهُ أَنْيَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّعِيَا اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينَ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَاءَ إِبْرَاهِيمُ قَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَ الْمُؤْمِنِينَ ترجمہ اور ہم نے اسے ندا فرمائی کہ اے ابراہیم بے شک تُو نے خواب سچ کر دکھایا ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی صلاح دیتے ہیں بے شک کہ ضرور کھلی آزمائش تھی اور ہم نے اسماعیل کے فدیعے میں ایک بڑا زبیحہ دے دیا اور ہم نے بعد والوں میں اس کی تعریف باقی رکھی ابراہیم پر سلام ہو ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی صلاح دیتے ہیں بے شک وہ ہمارے آلہ درجے کے کامل ایمان والے بندوں میں سے ہیں اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی صلاح دیتے ہیں اس آیت کا معنی یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے صاحب زادے اس اطاعت میں نیکی کرنے والے تھے تو جس طرح ہم نے ان دونوں نیک ہستیوں کو جزا دی اسی طرح ہم ہر نیکی کرنے والے کو جزا دیں گے بے شک کی ضرور کھلی آزمائش تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جان مال اور وطن کی قربانیاں پہلے ہی پیش فرما دی تھی اور اب اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے اس فرزند کو بھی قربانی کے لئے پیش کر دیا جسے اپنی آخری عمر میں بہت دعاوں کے بعد پایا جو گھر کا اجالہ گود کا پالا اور آنکھوں کا نور تھا اور یہ سب سے سخت آزمائش تھی اور ہم نے اسماعیل کے فدیعے میں ایک بڑا زبیہ دے دیا علامہ بیضاوی رحمت اللہ ہی طرح نے فرماتے ہیں اس زبیہ کی شان بہت بلند ہونے کی وجہ سے اسے بڑا فرمایا گیا کیونکہ یہ اس نبی علیہ السلام کا فدیعہ بنا جن کی نسل سے سید المرسلین علیہ السلام ہے اور ہم نے اسے اسحاق کی خوشخبری دی جو اللہ کی خاص قرب کے لائک بندوں میں سے ایک نبی ہے اور ہم نے اس پر اور اسحاق پر برکت اتاری اور ان کی اولاد میں کوئی اچھا کام کرنے والا ہے اور کوئی اپنی جان پر سریح ظلم کرنے والا ہے اور ہم نے اسے اسحاق کی خوشخبری دی زباہ کا واقعہ بیان کرنے کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دینا اس بات کی دلیل ہے کہ زبیح حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے اور ہم نے اس پر اور اسحاق پر برکت اتاری یعنی ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر دینی اور دنیا بھی ہر طرح کی برکت اتاری اور ظاہری برکت یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں کسرت کی اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے حضرت یاقوب علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بہت سے انبیاء اکرام مبعوث کیے وَمِن بُدِّيَّتِهِمَا مُحْسِن اور ان کی اولاد میں کوئی اچھا کام کرنے والا ہے یعنی ان دونوں کی اولاد میں سے کوئی ایمان لاکر اچھا کام کرنے والا ہے اور کوئی کفر کر کے اپنی جان پر سریح ظلم کرنے والا ہے اس سے معلوم ہوا کہ کسی باپ کے بکسرت فضائل والا ہونے سے اولاد کا بھی ویسا ہی ہونا لازم نہیں یہ اللہ تعالیٰ کی شانیں ہیں کہ کبھی نیک سے نیک پیدا کرتا ہے کبھی بد سے بد اور کبھی بد سے نیک تاکہ نہ اولاد کا بد ہونا آبا کے لیے عیب ہو اور نہ آبا کی بدی اولاد کے لیے باعی سے آر ہو وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَحَارُونَ وَنَجْجَئِنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوهُمُ الْغَالِبِينَ ترجمہ اور بے شک ہم نے موسا اور حارون پر احسان فرمایا اور انہیں اور ان کی قوم کو بہت بڑی سختی سے نجات بخشی اور ہم نے ان کی مدد فرمائی تو وہی غالب ہوئے وَلَقَدْ مَنَنَّا اور بے شک ہم نے احسان فرمایا یہاں سے حضرت موسا اور حضرت حارون علیہ السلام پر کیے گئے انعامات اور احسانات بیان کیے جا رہے ہیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم نے حضرت موسا اور حضرت حارون علیہ السلام پر احسان فرمایا کہ انہیں نبوت اور رسالت انعیت فرمائی اور اس کے علاوہ دینی اور دنیاوی نعمتوں سے نوازا وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا اور انہیں اور ان کی قوم کو نجات بخشی ایک احسان یہ فرمایا کہ ہم نے حضرت موسا اور حضرت حارون علیہ السلام کو اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو بہت بڑی سختی سے نجات بخشی کہ انہیں فیرون اور اس کی قوم کپتیوں کے ظلموں ستم سے رہائی دی بنی اسرائیل کی مظلومیت کا سبب یہ ہوا تھا کہ حضرت موسا اور حضرت حارون علیہ السلام کے آباؤ اجداد اپنے والد حضرت یاکوب علیہ السلام کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس ان کی سلطنت مصر میں تشریف لے آئے اور وہیں قیام پذیر رہے جب فیرون کی حکومت آئی تو اس نے تکبر اور سرکشی کی اور بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا اور انہیں کپتیوں کا خدمتگار بنا دیا وَنَسَرْنَاهُمْ اور ہم نے ان کی بدد فرمائی ایک احسان یہ فرمائے کہ ہم نے کپتیوں کے مقابلے میں دلائل اور موجزات کے ساتھ ان کی بدد فرمائی تو وہی فیرون اور اس کی قوم پر ہر حال میں غالب رہے اور آخر کار انہیں سلطنت اور حکومت بھی عطا فرمائی وَآَتَيْنَاهُمَ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينِ وَهَدَيْنَاهُمَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِينِ ترجمہ اور ہم نے ان دونوں کو روشن کتاب عطا فرمائی اور انہیں سیدھی را دکھائی وَآَتَيْنَاهُمَ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينِ اور ہم نے ان دونوں کو روشن کتاب عطا فرمائی ایک احسان یہ فرمائے کہ ہم نے حضرت موسیٰ اور حضرت حارون علیہ السلام کو روشن کتاب عطا فرمائی جس کا بیان بلی اور وہ حدود و احکام وغیرہ کی جامع ہے اس کتاب سے مراد توریت شریف ہے چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلا واسطہ عطا ہوئی اور حضرت حارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ کے واسطے سے عطا ہوئی وَحَدَيْنَاهُمَ السِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ اور انہیں سیدھی را دکھائی ایک احسان یہ فرمایا کہ انہیں عقلی اور سمعی دلائل سے دین حق پر مضبوطی سے قائم رہنے باطل سے بچے رہنے اور حق سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائی ترجمہ اور پچھلوں میں ان کی تعریف باقی رکھی موسیٰ اور حارون پر سلام ہو وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ اور پچھلوں میں ان کی تعریف باقی رکھی ایک احسان یہ فرمایا کہ بعد میں آنے والوں میں ان کے اچھے ذکر کو باقی رکھا یہاں بعد میں آنے والوں سے مراد حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے اور اچھے ذکر سے ان کی تعریف و توصیف اور سنائے جمیل مراد ہے سلام على موسیٰ و حارون موسیٰ اور حارون پر سلام ہو اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ قیامت تک مخلوق ان دونوں بزرگوں پر سلام بھیجتی رہے گی اور ان کا ذکر خیر کرتی رہے گی دوسرا معنی یہ ہے کہ خالق کی طرف سے وہ دونوں ہمیشہ امن و سلامتی میں رہیں گے اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ اِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَ الْمُؤْمِنِينَ ترجمہ بے شک نیکی کرنے والوں کو ہم ایسا ہی صلح دیتے ہیں بے شک وہ دونوں ہمارے آلہ درجے کے کامل ایمان والے بندوں میں سے ہیں اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ بے شک نیکی کرنے والوں کو ہم ایسا ہی صلح دیتے ہیں یعنی جس طرح ہم نے فیرون کے مظالم سے نجات دے کر کپتیوں کے مقابلے میں ان کی مدد کر کے حدود و احکام کی جامع کتاب عطا فرما کر پر قیامت تک ذکر خیر باقی رکھ کے حضرت موسیٰ اور حضرت حارون علیہ السلام کو جزا عطا فرمائی اسی طرح ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی صلح دیتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ نیکی کرنے والوں کو دیگر ثوابوں کے علاوہ دنیا میں ذکر خیر اور امن و سلامتی بھی عطا ہوتی ہے اِنَّا هُمَا بے شک و دونوں اس آیت سے اس بات پر تنبی کرنا مقصود ہے کہ سب سے بڑی فضیرت اور سب سے عالی شرف کامل ایمان سے حاصل ہوتا ہے وَإِنَّا إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ترجمہ اور بے شک الیاس ضرور رسولوں میں سے ہے وَإِنَّا إِلْيَاسَ اور بے شک الیاس یہاں سے حضرت علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے حضرت علیہ السلام حضرت حارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور آپ علیہ السلام حضرت موسیٰ کے بہت عرصے بعد بعلہ بک اور ان کے اطراف کے لوگوں کی طرف مبعوث ہوئے چار پیغمبروں کی ابھی تک ظاہری وفات نہیں ہوئی یاد رہے کہ چار پیغمبر ابھی تک زندہ ہیں دو آسمان میں نمبر ایک حضرت عدریس علیہ السلام نمبر دو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دو زمین پر نمبر ایک حضرت خضر علیہ السلام نمبر دو حضرت علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سمندر پر اور حضرت علیہ السلام خشکی پر منتظم ہے جب قیامت قریب آئے گی تو اس وقت وفات پائیں گے اور بعض مزرگوں کی ان سے ملاقات بھی ہوئی ہے اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ اللہ ربکم ورب آبائکم الأولین ترجمہ جب اس نے اپنی قوم سے فرمایا کیا تم ڈرتے نہیں کیا تم بال یعنی بد کی پوجا کرتے ہو اور بہترین خالق کو چھوڑتے ہو اللہ جو تمہارا رب اور تمہارے اگلے باپ دادا کا رب ہے اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ جب اس نے اپنی قوم سے فرمایا اس آیت اور اس کے بعد والی دو آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا اے لوگوں کیا تمہیں اللہ تعالی کا خوف نہیں اور تم اللہ تعالی کے علاوہ معبود کی عبادت کرنے پر اس کے عذاب سے ڈرتے نہیں کیا تم بال کی پوجا کرتے ہو اور اس سے بھلائیاں طلب کرتے ہو جبکہ اس رب تعالی کی عبادت کو ترک کرتے ہو جو بہترین خالق ہے اور وہ تمہارا رب ہے اور تمہارے اگلے باپ دادا کا بھی رب ہے بال ان لوگوں کے بت کا نام تھا جو سونے کا بنا ہوا تھا اس کی لمبائی بیس گزتی اور اس کے چار مو تھے وہ لوگ اس کی بہت تعظیم کرتے تھے جس مقام میں وہ بت تھا اس جگہ کا نام بک تھا اس لئے اس کا نام بالا بک مشہور ہو گیا یہ ملک شام کے شہروں میں سے ایک شہر ہے فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ترجمہ پھر انہوں نے اسے جھٹلایا تو وہ ضرور پیش کیے جائیں گے مگر اللہ کے چنے ہوئے بندے فَكَذَّبُوهُ پھر انہوں نے اسے جھٹلایا اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ قوم نے حضرت علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا تو وہ اپنے جھٹلانے کی وجہ سے قیامت کے دن ضرور ہمارے عذاب میں حاضر کیے جائیں گے اور ہمیشہ جہنم میں رہیں گے البتہ اس قوم میں سے اللہ تعالیٰ کے وہ برگزیدہ بندے جو حضرت علیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے انہوں نے عذاب سے نجات پائی وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى الْيَاسِينَ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ترجمہ اور ہم نے بعد والوں میں اس کی تعریف باقی رکھی الیاس پر سلام ہو بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی صلاح دیتے ہیں بے شک وہ ہمارے آلہ درجے کے کامل ایمان والے بندوں میں سے ہے سَلَامٌ عَلَى الْيَاسِينَ الْيَاسِينَ بھی الْيَاسِ کی ایک لغت ہے جیسے سینہ اور سینین دونوں تور سینہ کے نام ہیں ایسی الْيَاسِ اور الْيَاسِينَ ایک ہی ذات کے نام ہیں اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت الیاس علیہ السلام پر سلام ہو اور دوسرا معنی یہ ہے کہ قیامت تک بندے ان کے حق میں دعا کرتے اور ان کی تعریف بیان کرتے رہیں گے وَإِنَّ لُوْطَلَّ مِنَ الْمُرْسَلِينَ اِذْ نَجَّنِنَاهُ وَأَغْلَهُ أَجْمَعِينَ اِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ ترجمہ اور بے شک لوت ضرور رسولوں میں سے ہے جب ہم نے اسے اور اس کے سب گھر والوں کو نجات بکشی مگر ایک بڑیہ پیچھے رہ جانے والوں میں ہو گئی پھر دوسروں کو ہم نے حلاق فرما دیا وَإِنَّ لُوْطَلَّ اور بے شک لوت یہاں سے حضرت الیاس علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے اس آیت اور اس کے بعد والی تین آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت الوت علیہ السلام کو اہلِ صدوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا ان لوگوں نے حضرت الوت علیہ السلام کو چھٹلایا اور آپ علیہ السلام کو شہید کرنے کا ارادہ کر لیا اس وقت حضرت الوت علیہ السلام نے دعا مانگی اے میرے اللہ مجھے اور میرے گھر والوں کو ان لوگوں کے عمل سے نجات دے اللہ تعالی نے انہیں اور ان کے سب گھر والوں کو نجات بکشی البتہ ایک بڑیہ عذاب کے اندر رہ جانے والوں میں شامل ہو گئی یہ حضرت لوت علیہ السلام کی بیوی واہلہ تھی جو کافرہ اور خائنہ تھی پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت لوت علیہ السلام کی قوم کے کفار پر پتھر برسا کر اور ان کی بستیوں کا تختہ اُلٹ کر سب کو ہلاک کر دیا نوٹ حضرت لوت علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ سورہ حود اور سورہ شعرہ میں تفصیل سے گزر چکا ہے ترجمہ اور اے لوگوں بے شک تم صبح کے وقت ان کے پاس سے گزرتے ہو اور رات کے وقت بھی ان بستیوں سے گزرتے ہو تو کیا تم سمجھتے نہیں اور بے شک تم اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں کفار مکہ سے فرمایا گیا کہ اے کفار مکہ تم ملک شام پترف اپنے کاروباری سفروں کے دوران صبح و شام ان بستیوں سے گزرتے ہو اور ان کی ہلاکتوں بربادی کے آثار کا تم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہو تو کیا تمہیں عقل نہیں کہ ان کی اجڑی ہوئی بستیوں سے عبرت حاصل کرو اور اس بات سے ڈرو کہ جیسا عذاب اہلِ صدوم پر نازل ہوا ویسا تم پر بھی نازل ہو سکتا ہے کیونکہ جو رب تعالیٰ کفر اور تقسیب کی وجہ سے اہلِ صدوم کو ہلاک کرنے پر قادر ہے تو اے کفار مکہ وہ تمہیں بھی ہلاک کرنے کی قدرت رکھتا ہے وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ ترجمہ اور بے شک یونس ضرور رسولوں میں سے ہے جب وہ بھری کشتی کی طرف نکل گیا وَإِنَّ يُونُسَ اور بے شک یونس یہاں سے حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے آپ علیہ السلام کا نام یونس بن مطا ہے آپ علیہ السلام حضرت حود علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں آپ علیہ السلام کا لقب ذنون اور صاحب الحوت ہے آپ بستی نینوہ کے نبی تھے جو موسل کے علاقے میں دجلہ کے کنارے پر واقع تھی آپ علیہ السلام نے چالیس سال ان لوگوں کو بت پرستی چھوڑنے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنے کی دعوت دی لیکن انہوں نے آپ علیہ السلام کو چھٹلایا اور اپنے شرک سے باز نہ آئے تب آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہیں تین دن کے بعد عذاب آ جانے کی خبر دی اِذْ اَبَقَوْ جب وہ نکل گیا حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو عذاب آنے کی جو خبر دی تھی جب اس میں تاخیر ہوئی تو آپ علیہ السلام اپنی قوم کے کفر و نافرمانی پر اسرار کرنے کی وجہ سے غزبناک ہو کر اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر ہی حجرت کے ارادے سے چل دیئے اور آپ علیہ السلام نے یہ خیال کیا کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر کوئی تنگی نہیں کرے گا اور نہ ہی اس فعل پر مجھ سے کوئی باز پرس ہوگی حضرت یونس علیہ السلام کے حجرت کرنے اور غزبناک ہونے کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ لوگ اس شخص کو قتل کر دیتے تھے جس کا جھوٹا ہونا ثابت ہو جائے آپ علیہ السلام یقینی طور پر سچے تھے آپ علیہ السلام نے وحی الہی سے ہی انہیں بتایا کہ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو تم پر اللہ عذاب آئے گا لیکن چونکہ فیلال عذاب آیا نہیں تھا تو قوم کی نظر میں آپ کا کہنا واقعے کے خلاف تھا اس لئے وہ آپ کے قتل کے درپے تھے اور آپ علیہ السلام اسی اندیشے سے وہاں سے چل دیئے حالانکہ آپ علیہ السلام نے عذاب کا تو فرمایا تھا لیکن انہیں کوئی متعین وقت نہیں بتایا تھا کہ جس پر آپ علیہ السلام کو معاذ اللہ آپ کی قوم جھوٹا کہہ سکتی حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت وحب رضی اللہ عنہ کا کال ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم سے عذاب کا وعدہ کیا تھا جب اس میں تاخیر ہوئی تو قتل سے بچنے کے لیے آپ علیہ السلام ان سے چھپ کر نکل گئے آپ علیہ السلام نے دریائی سفر کا قصد کیا اور بھری کشتی پر سوار ہو گئے جب کشتی دریائی کے درمیان پہنچی تو ٹھہر گئی اور اس کے ٹھہرنے کا کوئی ظاہری سبب موجود نہ تھا ملاحوں نے کہا اس کشتی میں اپنے مولا سے بھاگا ہوا کوئی غلام ہے قرآن اندازی کرنے سے ظاہر ہو جائے گا کہ وہ کون ہے چنانچہ قرآن اندازی کی گئی تو اس میں آپ علیہ السلام ہی کا نام نکلا اس پر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ہی وہ غلام ہوں اس کے بعد آپ علیہ السلام پانی میں ڈال دیے گئے کیونکہ ان لوگوں کا دستور یہی تھا کہ جب تک بھاگا ہوا غلام دریا میں غرق نہ کر دیا جائے اس وقت تک کشتی چلتی نہ تھی علامہ احمد صعبی رحمت اللہ ہی طرح لے فرماتے ہیں حضرت یونس علیہ السلام اپنے اجتہات کی وجہ سے کشتی میں سوار ہوئے تھے کیونکہ جب عذاب میں تاخیر ہوئی تو حضرت یونس علیہ السلام کو یہ گمان ہوا کہ اگر وہ اپنی قوم میں ٹھہرے رہے تو وہ انہیں شہید کر دیں گے کیونکہ ان لوگوں کا دستور یہ تھا کہ جس کا جھوٹا ہونا ثابت ہو جائے تو وہ اسے قتل کر دیتے تھے لہذا حضرت یونس علیہ السلام کا کشتی میں سوار ہونا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں اور نہ ہی کوئی کبیرہ یا صغیرہ گناہ تھا اور مچھلی کے پیٹ میں قید کر کے جو ان کا مواخذہ ہوا وہ اولا کام کی مخالفت کی بنا پر ہوا کیونکہ ان کے لئے اولا یہی تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کرتے فَسَاہَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوطُ وَهُوَ مُلِيمٌ ترجمہ تو کشتی والے نے کرا ڈالا تو یونس دھکیلے جانے والوں میں سے ہو گئے پھر انہیں مچھلی نے نگل لیا اور وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے فَالْتَقَمَهُ الْحُوطُ پھر انہیں مچھلی نے نگل لیا جب حضرت یونس علیہ السلام دریا میں ڈال دیئے گئے تو انہیں ایک بڑی مچھلی نے نگل لیا اور اس وقت آپ علیہ السلام کا حال یہ تھا کہ آپ خود کو اس بات پر ملامت کر رہے تھے کہ نکلنے میں جلدی کیوں کی اور قوم سے جدہ ہونے میں اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کیوں نہ کیا مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو الہام فرمایا میں نے حضرت یونس علیہ السلام کو تیرے لئے غزہ نہیں بنایا بلکہ تیرے پیٹ کو اس کے لئے قید خانہ بنایا ہے لہذا تم نہ تو ان کی کوئی ہڈی تھوڑنا اور نہ ہی ان کے گوشت کو کٹنا فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ فَنَبَلْنَاهُ بِالْعَرَائِ وَهُوَ سَقِيمِ ترجمہ تو اگر وہ تصویح کرنے والا نہ ہوتا تو ضرور اس دن تک اس بچھلی کے پیٹ میں رہتا جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے پھر ہم نے اسے میدان میں ڈال دیا اور وہ بیمار تھا فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ تو اگر وہ تصویح کرنے والا نہ ہوتا اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر حضرت یورس علیہ السلام ذکرِ الٰہی کی کسرت کرنے والے اور مچھلی کے پیٹ میں لَا إِلَا إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ پڑھنے والے نہ ہوتے تو ضرور قیامت کے دن تک اس مچھلی کے پیٹ میں رہتے دعا قبول ہونے کا وظیفہ حضرتِ سعاد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مچھلی کے پیٹ میں حضرتِ یورس علیہ السلام نے یہ دعا مانگی لَا إِلَا إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ اور جو مسلمان اس کے ذریعے اللہ تعالی سے دعا مانگے گا تو اس کی دعا قبول کی جائے گی مفسرین فرماتے ہیں تم آسانی کے وقت اللہ تعالی کا ذکر کرو تو وہ تمہیں تمہاری سختی اور مصیبت کے وقت یاد کرے گا کیونکہ حضرتِ یورس علیہ السلام اللہ تعالی کے نیک بندے اور اللہ تعالی کا ذکر کرنے والے تھے جب وہ مچھلی کے پیٹ میں گئے تو اللہ تعالی نے ان کے بارے میں فرمایا فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَا يَوْمِ يُبْعَثُونَ ترجمہ تو اگر وہ تصویح کرنے والا نہ ہوتا تو ضرور اس دن تک اس مچھلی کے پیٹ میں رہتا جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے اس کے برعکس فیرون ساری زندگی تو سرکش نافرمان اور اللہ تعالی کو بھولا رہا لیکن جب وہ ڈوبنے لگا تو خدا کو یاد کر کے کہنے لگا آمنتُ أنَّهُ لَا إِلَاهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُوا إِسْرَائِيلِ ترجمہ میں اس بات پر ایمان لائیا کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں تو اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا آل آن وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلِ ترجمہ اسے کہا گیا کہ اب ایمان لاتے ہو حالانکہ اس سے پہلے تو نافرمان رہا فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَوْ پھر ام نے اسے میدان میں ڈال دیا جب حضرت یونس علیہ السلام نے دعا مانگی تو اللہ تعالی نے انہیں مچھلی کے پیٹ سے نکال کر میدان میں ڈال دیا اور مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے آپ ایسے کمزور دبلے پتلے اور نازک ہو گئے تھے جیسے بچہ پیدائش کے وقت ہوتا ہے آپ علیہ السلام کے جسم کی خال نرم ہو گئی تھی اور بدن پر کوئی بال باقی نہ رہا تھا حضرت یونس علیہ السلام کے بچھلی کے پیٹ میں رہنے کی مدت کے بارے میں مختلف اقوال ہیں اسی دن یا تین دن یا سات دن یا بیس دن یا چالیس دن کے بعد آپ بچھلی کے پیٹ سے نکالے گئے وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنْ يَقْطِينَ ترجمہ اور ہم نے اس پر قدو کا پیڑ اگا دیا وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنْ يَقْطِينَ اور ہم نے اس پر قدو کا پیڑ اگا دیا جس جگہ پر حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر تشریف لائے وہاں کوئی سایا نہ تھا تو اللہ تعالی نے ان پر سایا کرنے اور انہیں مکھیوں سے محفوظ رکھنے کے لیے قدو کا پیڑ اگا دیا اور اللہ تعالی کے حکم سے روزانہ ایک بکری آتی اور اپنا تھن حضرت یونس علیہ السلام کے دہن مبارک میں دے کر آپ علیہ السلام کو صبح و شام دودھ پلا جاتی یہاں تک کہ جس میں مبارک کے جلد شریف یعنی کھال مضبوط ہوئی اور اپنے مقام سے بال اگائے اور جسم میں توانائی آئی یاد رہے کہ قدو کی بیل ہوتی ہے جو زمین پر پھیلتی ہے مگر یہ آپ علیہ السلام کا موجزہ تھا کہ یہ قدو کا درخت قد والے درختوں کی طرح شاخ رکھتا تھا اور اس کے بڑے بڑے پتوں کے سائے میں آپ علیہ السلام آرام کرتے تھے بزرگان دین کی پسندیدہ سبزی قدو یعنی لوکی کو تاجدار رسالت علیہ السلام بہت پسند فرماتے تھے جیسا کہ حضرت یعنیس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور اگرس علیہ السلام قدو شریف پسند فرماتے تھے ایک مرتبہ کسی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ قدو شریف بہت پسند فرماتے ہیں رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہاں یہ میرے بھائی حضرت یعنیس علیہ السلام کا درخت ہے یوں ہی صحابہ اکرام ردوان اللہ تعالی مجمعین اور مزرگان دین رحمت اللہ تعالی علیہم بھی قدو بہت پسند فرماتے تھے سنانچہ حضرت یعنیس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک درزی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کھانے کی دعوت کی میں بھی نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ گیا جاؤ کی روٹی اور شوربہ حضور اگرس علیہ السلام کے سامنے لایا گیا جس میں قدو اور خشک کیا ہوا نمکین گوشت تھا کھانے کے دوران میں نے پیارے آقا علیہ السلام کو دیکھا کہ پیالے کے کناروں سے قدو کی کاشیں تلاش کر رہے ہیں اسی لیے میں اس دن سے قدو پسند کرنے لگا حضرت ابو تعلوت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوا وہ قدو کھا رہے تھے اور فرما رہے تھے اے درخت تیری کیا شان ہے تو مجھے کس قدر محبوب ہے اور یہ محبت صرف اس لیے ہے کہ رسول اکرم علیہ السلام تجھے محبوب رکھا کرتے تھے امام عاظم رضی اللہ عنہ کے شاگرد امام ابو یوسف رحمت اللہ عنہ کے سامنے جب اس روایت کا ذکر آیا کہ نبی کرم علیہ السلام قدو پسند فرماتے تھے تو مجلس کے ایک شخص نے کہا لیکن مجھے پسند نہیں اس سنکر امام ابو یوسف رضی اللہ عنہ نے تلوار کھینچ لی اور اس سے فرمایا تجدید ایمان کر ورنہ میں تمہیں قتل کیے بغیر نہ چھوڑوں گا قدو یعنی لوکی کے طبی فوائد لوکی کا استعمال نبی کرم علیہ السلام کی سنت ہے طب کے ماہرین نے اس کے بہت سے طبی فوائد بھی بیان کی ہیں یہاں ان میں سے سات طبی فوائد سمات کیجئے نمبر ایک لوکی میں موجود قدرتی وٹامین سی سوڈیم پوٹیشیم اور فولاد نہ صرف طاقت بخش ثابت ہوتا ہے بلکہ اس کا روزانہ استعمال پیٹ کے مختلف امراض کے خلاف مؤثر حفاظت بھی فرام کرتا ہے نمبر دو لوکی میں پائے جانے والے اجزاء کی تاثیر قدرتی طور پر تھنڈی ہوتی ہے جو گرمی کا اثر کم کرنے کے ساتھ ساتھ تھکن کا احساس بھی گھٹا دیتی ہے نمبر تین لوکی کھانے سے خوب بھوک لگتی ہے اور کمزوری دور ہوتی ہے نمبر چار قبض کے مریضوں کے لئے لوکی بہت فائدہ مند ہے نمبر پانچ قدو جگر کے درد کو دور کرنے میں مفید ہے نمبر چھے اشاب کے امراض میدے کے امراض اور یرکان کے مرض میں بھی بہت فائدہ دیتا ہے نمبر ساتھ اس کی بیجوں کا تیل درد سر اور سر کے بالوں کے لئے بہت مفید ہے اور نیند لاتا ہے وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَا حِينَ ترجمہ اور ہم نے اسے ایک لاکھ بلکہ زیادہ آدمیوں کی طرف بھیجا تو وہ ایمان لے آئے تو ہم نے انہیں ایک وقت تک فائدہ اٹھانے دیا وَأَرْسَلْنَاهُ اور ہم نے اسے بھیجا اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت یونس علیہ السلام کو پہلے کی طرح موصل کی سرزمین میں قوم نینوہ کے ایک لاکھ بلکہ اس سے کچھ زیادہ آدمیوں کی طرف انتہائی عزت و احترام کے ساتھ بھیجا انہوں نے عذاب کے آثار دیکھ کر توبہ کر لی تھی پھر حضرت یونس علیہ السلام کے دوبارہ تشریف لانے پر باقاعدہ آپ علی سلام کی بیعت کی اور اللہ تعالی نے آخری اوبر تک انہیں آسائش کے ساتھ رکھا نوٹ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ کا بیان سورہ یونس آیت نمبر اٹھانوے میں گزر چکا ہے اور اس واقعے کا بیان سورہ انبیاء کی آیت نمبر ستاسی اٹھاسی میں بھی گزر چکا ہے ترجمہ تو ان سے پوچھو کیا تمہارے رب کے لیے بیٹیاں ہیں اور ان کے لیے بیٹے ہیں تو ان سے پوچھو اللہ تعالی نے اپنے حبیب علیہ السلام کی تسلی کے لیے قدشتہ نبیوں رسول علیہ السلام کی واقعات بیان فرمانے کے بعد ان آیات میں قبیلہ جہینہ اور بنی سلمہ وغیرہ کفار کے اس عقیدے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں کا رد کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اے حبیب علیہ السلام آپ ان کفار سے پوچھیں کہ کیا تمہارے رب کے لیے بیٹیاں ہیں اور ان کے لیے بیٹے ہیں تم اپنے لیے تو بیٹیاں گوارا نہیں کرتے اور انہیں بری جانتے ہو اور پھر ایسی چیز کو خدا کی طرف منصوب کرتے ہو کفار کا اپنی بیٹیوں سے نفرت کا حال کفار خود بیٹیوں سے کس قدر نفرت کرتے اور انہیں اپنے لیے کتنا باعی سے آر سمجھتے تھے اس کا حال بیان کرتے ہوئے ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ترجمہ اور جب ان میں کسی کو بیٹی ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو دن بھر اس کا مو کالا رہتا ہے اور وہ غصے سے بھرا ہوتا ہے اس بشارت کی برائی کے سبب لوگوں سے چھپا پھرتا ہے کیا اسے زلد کے ساتھ رکھے گا یا اسے مٹی میں دبا دے گا خبردار یہ کتنا برا فیصلہ کر رہے ہیں اور یہ کتنا افسوس کا مقام ہے کہ جس چیز سے وہ اتنی نفرت کرتے ہیں اور اپنے لیے اتنا باعی سے آر سمجھتے ہیں کہ اسے زندہ دفن کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں اسی چیز کو وہ اولاد ہی سے پاک رب تعالیٰ کی طرف منصوب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ترجمہ کیا تمہارے لیے بیٹا اور اس کے لیے بیٹی ہے جب تو یہ سخت بری تقسیم ہے اَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ اِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ أَلَا إِنَّهُمْ مِّنْ اِفْقِهِمْ لَيَقُولُونَ وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ اَصْقَفَ الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُّبِينَ فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ ترجمہ یا ہم نے ملائکہ کو عورتیں پیدا کیا اور وہ موجود تھے خبردار بے شک وہ اپنے بہتان سے یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے اور بے شک وہ ضرور جھوٹے ہیں کہ اللہ نے بیٹے چھوڑ کر بیٹیاں پسند کی تمہیں کیا ہے تم کیسا حکم لگاتے ہو تو کیا تم دھیان نہیں کرتے یا تمہارے لئے کوئی کھلی دلیل ہے تو اپنی کتاب لاؤ اگر تم سچے ہو یا ہم نے ملائکہ کو عورتیں پیدا کیا تھا کفار فرشتوں کو عورتیں سمجھتے تھے ان کی یہ بات اس وقت درست ثابت ہو سکتی ہے کہ انہوں نے فرشتوں کو پیدا ہوتے ہوئے دیکھا ہو یا کسی نبی علیہ السلام نے انہیں اس کی خبر دی ہو یا ان کے پاس اس کی کوئی واضح دلیل ہو پہلی سورت کا رد اسی آیت میں ہے کہ کفار فرشتوں کی پیدائش کے وقت وہاں موجود نہیں تھے لہٰذا ان کی بات درست نہیں اسی طرح ایک اور مقام پر کفار کے اس نظریے کا رد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَهُمْ عِبَادُ الرَّحْمَانِ اِنَاثَا اَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُوا شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ ترجمہ اور انہیں فرشتوں کو عورتیں ٹھہرایا جو کہ رحمان کے بندے ہیں کیا یہ کفار ان کے بناتے وقت موجود تھے ان کی گواہی لکھ لی جائے گی اور ان سے جواب طلب ہوگا دوسری صورت کا رد آیت نمبر 151 تا 154 میں فرمایا کہ انہیں کسی نبی علیہ السلام نے خبر نہیں دی بلکہ ان کے فاسد مذہب کی بنیاد سریح اور بدکرین بہتان پر ہے سنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اَلَا اِنَّهُمْ مِنْ اِفْقِهِمْ لَيَكُولُونَ ترجمہ خبردار بے شک وہ اپنے بہتان سے یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے اور بے شک وہ ضرور جھوٹے ہیں کہ اللہ نے بیٹے چھوڑ کر بیٹیاں پسند کی تو بے کیا ہے تم کیسا حکم لگاتے ہو اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا اَفْأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ اِنَاثَا اِنَّكُمْ لَتَكُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا ترجمہ کیا تمہارے رب نے تمہارے لیے بیٹے چن لیے اور اپنے لیے فرشتوں سے بیٹیاں بنا لی بے شک تم بہت بڑی بات بول رہے ہو تیسی ضرورت یہ تھی کہ ان کے پاس اپنا عقیدہ ثابت کرنے کے لیے اَفْأَصْفَرُونَ اَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُبِينَ فَأْتُو بِكِتَابِكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ترجمہ تو کیا تم دھیان نہیں کرتے یہ تمہارے لیے کوئی کھلی دلیل ہے تو اپنی کتاب لاؤ اگر تم سچے ہو لہٰذا ثابت ہوا کہ فرشتوں کو عورتیں سمجھنے والا کفار کا نظریہ ہر اعتبار سے باطل ہے ترجمہ اور انہوں نے اللہ اور جنوں کے درمیان نصب کا رشتہ ٹھہرایا اور بے شک جنوں کو معلوم ہے کہ ان کی پیشی کی جائے گی اور انہوں نے اللہ اور جنوں کے درمیان نصب کا رشتہ ٹھہرایا بعض مشرقین کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جنات میں شادی کی جس سے فرشتے پیدا ہوئے معاد اللہ اس آیت میں ان کا رت کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ مشرقین اللہ تعالیٰ اور جنوں کے درمیان نسب کا رشتہ ٹھہرا کر کیسے عزین کفر کے مرتقب ہوئے اور بے شک جنوں کو معلوم ہے کہ یہ بےہودہ بات کہنے والے ضرور جہنم میں آزاد کے لیے حاضر کیے جائیں گے بعض مفصلین کے نزدیک اس آیت میں جنات سے مراد فرشتے ہیں کیونکہ وہ لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہیں اور کفار میں فرشتوں اور اللہ تعالیٰ کے درمیان جو نسبی رشتہ ٹھہرایا اس سے مراد ان کا یہ کہنا ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں معاد اللہ سبحان اللہ عمّا يصیفون اِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ترجمہ اللہ اس سے پاک ہے جو یہ بتاتے ہیں مگر اللہ کے چنے ہوئے بندے سبحان اللہ اللہ پاک ہے اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ مشرقین اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو باتیں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے پاک ہے اور اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے اماندار بندے ان تمام باتوں سے اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں جو کفارِ نابکار کہتے ہیں دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام بےہدہ باتوں سے پاک ہے جو مشرقین اس کے بارے میں کہتے ہیں نیز اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے مومن اور متقی بندے جہنم کے عذاب سے محفوظ رہیں گے ترجمہ تو تم اور جنہیں تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو تم اس کے خلاف کسی کو فتنے میں ڈالنے والے نہیں مگر اسے جو بھڑکتی آگ میں داخل ہونے والا ہے اس سے پہلی آیات میں کفار کا مذہب فاسد ہونے پر دلائل بیان کیے گئے جبکہ اس آیت اور اس کے بعد والی دو آیات میں فرمایا گیا کہ اے کفارِ مکہ تمہارے سب کے سببت اور تم اللہ تعالیٰ کے خلاف کسی کو گمراہ نہیں کر سکتے البتہ اسے گمراہ کر سکتے ہو جس کی قسمت ہی میں یہ ہے کہ وہ اپنی بد کرداری کی وجہ سے جہنم کا مستحق ہو ترجمہ اور فرشتے کہتے ہیں ہم میں ہر ایک کے لیے ایک جگہ مقرر ہے اس آیت کے ایک تفسیر یہ ہے کہ اے کفار جن فرشتوں کو تم اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے ہو اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کے درمیان نصب ثابت کر کے ان کی عبادت کرتے ہو ان فرشتوں کا اقرار تو یہ ہے کہ ہم رب تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور ہم سب کے مقامات الہدہ ہیں جہاں رہ کر اس کی بتائی ہوئی عبادت کرتے ہیں اور جب وہ اپنی عبدیت اور اللہ تعالیٰ کی معبودیت کا اقرار کر رہے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی اولاد کس طرح ہو سکتے ہیں دوسری تفسیر یہ ہے کہ حضرت جبرائیر علیہ السلام نے حضور سید المرسلین علیہ السلام کی بارگاہ میں عرص کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم فرشتوں کی گروہوں میں سے ہر ایک کے لیے ایک جگہ مقرر ہے جس میں وہ اپنے رب تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے حضرت عبدالعہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آسمانوں میں بالشت بھر بھی جگہ ایسی نہیں ہے جس میں کوئی فرشتہ نماز نہ پڑھتا ہو یا تسبیح نہ کرتا ہو حضرت عبو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں وہ کچھ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے میں وہ باتیں سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے آسمان چرچر آیا اور اس کا چرچرانا حق ہے اس میں چار انگلی جگہ بھی ایسی نہیں جہاں فرشتے اپنی پیشانی رکھے اللہ تعالیٰ کے لیے سجدے میں نہ ہوں وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ ترجمہ اور بے شک ہم حکم کے انتظار میں صف باندے ہوئے ہیں اور بے شک ہم اس کی تسبیح کرنے والے ہیں وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ اور بے شک ہم حکم کے انتظار میں صف باندے ہوئے ہیں اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ فرشتے کہتے ہیں بے شک ہم اطاعت کے مقامات اور خدمت کی جگہوں میں پر پھیلائے اللہ تعالیٰ کے حکم کے منتظر ہیں دوسری تفسیر یہ ہے کہ جس طرح لوگ زمین میں صف باندھ کر نماز پڑھتے ہیں اس طرح ہم آسمان میں صف باندھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہیں تیسری تفسیر یہ ہے کہ ہم عرش کے ارد گرد اللہ تعالیٰ کے حکم کے انتظار میں صف باندے ہوئے ہیں وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ اور بے شک ہم اس کی تسبیح کرنے والے ہیں یعنی ہم اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنے والے ہیں کہ وہ ہر نقص و عیب سے پاک ہے وَإِنَّا كَانُوا لَيَقُولُونَ لَوْ أَنَّا عِندَنَا ذِكْرًا مِّنَا الْأَوَّلِينَ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ترجمہ اور بے شک کافر کہتے تھے اگر ہمارے پاس اگلوں کی کوئی نصیحت ہوتی تو ضرور امن اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے تو اس کے منکر ہوئے تو ان قریب انہیں پتا چل جائے گا وَإِنَّا كَانُوا لَيَقُولُونَ اور بے شک وہ کہتے تھے اس آیت اور اس کے بعد والی تین آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ مکہ مکرمہ کے کفار و مشرقین تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے کہا کرتے تھے ملتی تو ضرور امن اللہ تعالی کے چنے ہوئے بندے ہوتے ہم اس کی اطاعت کرتے اور اخلاص کے ساتھ اللہ تعالی کی عبادت بجا لاتے اور جس طرح انہوں نے جھٹلایا اس طرح ہم نہ جھٹلاتے اور جس طرح انہوں نے مخالفت کی اس طرح ہم مخالفت نہ کرتے پھر جب تمام کتابوں سے افضل و اشرف اور اپنی مثل لانے سے آجز کر دینے والی کتابیں نے ملی یعنی قرآن مجید ناظر ہوا تو یہی لوگ اس کے منکر ہو گئے پس انقریب یہ لوگ اپنے کفر کا انجام جان لیں گے وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينَ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ترجمہ اور بے شک ہمارے بھیجے ہوئے بندوں کے لیے ہمارا کلام گزر چکا ہے کہ بے شک انہی کی مدد کی جائے گی اور بے شک ہمارا لشکر ہی غالب ہوگا تو ایک وقت تک تم ان سے مو پھیر لو اور انہیں دیکھتے رہو تو ان قریب وہ بھی دیکھ لیں گے وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا اور بے شک ہمارا کلام گزر چکا ہے کفار کو ان کے انجام سے درانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں سے ایسا کلام فرمایا ہے جس سے حضور پرنور علیہ السلام کے دل کو تقویت حاصل ہو چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی چار آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ بے شک ہمارے بھیجے ہوئے بندوں کے لیے ہمارا کلام لوحے محفوظ میں لکھ دیا گیا ہے کہ بے شک انہی کی مدد کی جائے گی اور جس کی ہم مدد کریں تو کبھی مغلوب نہ ہوگا اور بے شک رسولوں اور ان کی پیروی کرنے والے جب آپ نے جان لیا کہ نصرت اور غلبہ آپ کا اور آپ کی پیروی کرنے والوں کا ہوگا تو آپ ان مشرقین سے مو پھیر لیں اور ان کی عذیتوں پر صبر فرمائیں یہاں تک کہ آپ کو ان کے ساتھ جنگ کرنے کا حکم دے دیا جائے اور جب ان پر عذاب نازل ہو تو انہیں دیکھتے رہیں ان قریب وہ لوگ دنیا و آخرت میں ترہ ترہ کے عذاب دیکھیں گے ترجمہ تو کیا ہمارے عذاب کی جلدی کرتے ہیں پھر جب ان کے سہن میں عذاب اترے گا تو درائے جانے والوں کی کیا ہی بری صبو ہوگی تو کیا ہمارے عذاب کی جلدی کرتے ہیں جب اس سے اوپر والی آیت نازل ہوئی تو کفار نے مزاق اڑانے کے طور پر کہا کہ یہ عذاب کب نازل ہوگا اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کیا اس پختہ وعید کے بعد میں کفار ہمارے عذاب کی جلدی کرتے ہیں پھر جب ان کے سہن میں وہ عذاب اترے گا جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے تو درائے جانے والوں کی کیا ہی بری صبو ہوگی ترجمہ اور ایک وقت تک ان سے مو پھیر لو اور انہیں دیکھتے رہو تو ان قریب وہ بھی دیکھیں گے اور ان سے مو پھیر لو یہاں دوبارہ یہ کلام عذاب کی وعید کو تاقید کے ساتھ بیان کرنے کے لئے کیا گیا ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ آیت نمبر 174 اور 175 میں کفار کے دنیاوی احوال کے بارے میں کلام فرمایا گیا اور اب یہاں سے ان کے اخروی احوال کے بارے میں کلام فرمایا جا رہا ہے اس صورت میں آیت میں تقرار نہیں ہے سبحان ربک رب العزت عما يصیفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمين ترجمہ تمہارا رب عزت والا ان تمام باتوں سے پاک ہے جو وہ بیان کرتے ہیں اور رسولوں پر سلام ہو اور تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے سبحان ربکا تمہارا رب پاک ہے یعنی اے حبیب علیہ السلام آپ کا عزت والا رب ان تمام باتوں سے پاک اور بری ہے جو کافر اس کی شان میں کہتے ہیں اور اس کے لئے شریک اور اولاد ٹھہراتے ہیں وسلام علی المرسلین اور رسولوں پر سلام ہو اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کے درمیان واسطہ اور وسیلہ چونکہ رسول ہیں اس لئے ان کی شان کے بارے میں آگاہ کرتے ہوئے فرمایا کہ رسولوں پر سلام ہو جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے توحید اور احکام شرع پہنچائے کیونکہ انسانی مراتب میں سب سے عالی مرتبہ یہ ہے کہ وہ خود کامل ہو اور دوسروں کی تکمیل کرے یہ شان انبیاء اکرام علیہ السلام کی ہے لہٰذا ہر ایک پر ان حضرات کی پیروی اور ان کی اقتداء لازم ہے اور ہم چونکہ سید المرسلین علیہ السلام کی امت ہیں اس لئے ہم پر ان کی پیروی لازم ہے سورہ صافات کی آخری تین آیات کی فضیلت سورہ صافات کی ان آخری تین آیات کی بہت فضیلت ہے چنانچہ حضرت ارکم رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے حضور اکدس علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے ہر نماز کے بعد تین مرتبہ کہا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین تو اس نے اپنا عجر کا پیمانہ بھر لیا اور حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ القریم فرماتے ہیں جیسے یہ پسند ہو کہ قیامت کے دن اسے عجر کا پیمانہ بھر بھر کر دیا جائے تو اسے چاہیے کہ اس کی مجلس کا آخری کلام یہ ہو سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین آمانت باللہ صدق اللہ العظیم